سادھنا کا آٹھوان دن پورا ہوا آٹھوان دن پورا ہوا شبر کے دو دن رہ گئے ہیں اور گمبیرتا پور وقت کام کرنے کے لئے کیول ایک دن رہ گیا ہے اس کا کوب اچھا لاب اٹھانا ہے دھرم کے گنگا پر آئے ہیں دھرم کے شبر میں سامل ہونے کے لئے آئے ہیں تو ان دس دنوں میں جتنا ہو سکے اتنا لاب لے لیں اور اس سے بڑی بات یہ کر لیں کہ اس بدیا کو بہت اچھی طرح سمجھ کر کے جائیں یہ بدیا جیون پر کام دینے والی ہے بات ہی نہیں سمجھ میں آئے گی تو گھر لوٹ کر کے پھر اس کا ابھیاس نہیں کر پاؤ گے ابھیاس نہیں کر پاؤ گے تو اس سے جو لاب ملتا ہے اس سے ونچت رہ جاؤ گے لاب تو ابھیاس کرنے پر ہی تو اچھی طرح سمجھ کر کے دھرم کیا ہے کس کو دھرم کہیں اور دھرم کے نام پر ہم کہاں علج گئے دھرم قدرت کے قانون کو کہتے ہیں وشو کے بدھان کو کہتے ہیں نصر کے نیم کو کہتے ہیں رت کو کہتے ہیں جس کی حکومت سب پر چلتی ہے انو انو جسے دھارن کرتا ہے جو انو انو کو دھارن کرتا ہے ایسا سرو یاپی اسے بھارت میں دھرم کہا جاتا تھا کیا نیم ہے پرکرتی کے کیا نیم ہے پرکرتی کے نیم بندے بندائے اور وہ سب پر ایک جیسے لاغو ہوتے ہیں وہ کسی کا پکشپات نہیں کرتے کوئی راج اچھا راج ہو تو وہ اپنی جو نیم بناتا ہے سمیدان بناتا ہے اس نیم میں کسی ایک جاتی کے پرتی پکشپات نہیں ہوتا کسی ایک ورن کے پرتی کسی ایک سمپردائے کے پرتی پکشپات نہیں ہوتا قانون سب پر ایک جیسے لاغو ہوتے ہیں چوری کرتا ہے تو کوئی چوری کرے اس کو وہی دند ملے گا ہتیا کرتا ہے تو کوئی کرے اسے وہی دند ملے گا تو سمجھنا چاہیے کہ یہ راج اچھا ہے سراج ہے اس کے نیم اچھے ہیں اور یہ قدرت کا راج تو آرے اتنا اچھا راج ہے کسی راجہ کے راجے میں کسی گند تنتر کے راجے میں بھی بھول ہو سکتی ہے لیکن اس قدرت کے راج میں بھول نہیں ہو سکتی جو بھیکتی نیم توڑتا ہے اسے تتکال دند ملتا ہے تیر بھی نہیں لگتے کوئی توڑے کسی جاتی کا ہو کسی ورن کا ہو کسی گوتر کا ہو کسی دیش کا ہو کسی بولی بھاشا کا ہو کسی کال کا ہو جب جس نے نیم توڑا اسے تتکال دند ملا یہ بندھے بندھا ہیں نیم پرکرتی کے کسی راجے کے نیم کوئی ویکتی پالن کرتا ہے تو وہ راجے کے دند سے بچ گیا بس اتنا ہی راجے کے نیم کے پالن کرنے والے کو راجے پرشکار نہیں دیتا دند سے بچ گیا پرکرتی کے نیم کو پالن کرنے والا دند سے تو بچتا ہی ہے اسے پرشکار بھی ملتا ہے بہت بڑا پرشکار ملتا ہے اور تتکال ملتا ہے اس بات کو بپشی صادق بہت اچھی طرح سمجھنے لگتا ہے اور بہت اچھی طرح سمجھتا ہے تو بہت اچھی طرح پالن کرنے لگتا ہے دیکھتا ہے کہ جب جب میں اپنے من میں بکار جگاتا ہوں کرو جگا ہوں دویش جگا ہوں ارشہ جگا ہوں ہنکار جگا ہوں واسنہ جگا ہوں بھائی جگا ہوں کوئی بکار جگا ہوں تتکال بیاکل ہو جاتا ہوں اندر دیکھنے لگا نا اندر نہیں دیکھے گا کیول بہر مکھی رہے گا تو یہ سمجھ میں نہیں آیا گا یہ کانون اور اندر آنکھ بند کر کے بیٹھے گا بھی اور کلپنا کا دھیان کرے گا تو نہیں سمجھ میں آئے گی بات آنکھ بند گھر کے اندر یہ تھارت کا درشن کرتا ہے جو سچ مچ آنبہ ہو رہا ہے تو دھرم سمجھ میں آنے لگا کہ میں نے بکار جگایا اور قدرت نے دند دیا ترنت دند دیا مجھے بیچین بنا دیا اشانت بنا دیا اسی پرکار میں بکار سے مکت ہوا چت نرمل ہوا تو مجھے پروشکار ملا ترنت پروشکار ملا اتنی شانتی انبہ ہوتی ہے ایسا سکھ انبہ ہوتا ہے جو باہر کے سنسارک باتوں میں کہیں ایسا سکھ نہیں ایسا سکھ ایسی شانتی تو پروشکار ملا قدرت کے نیموں کو توڑنے پر دند ملا اور تتکال ملا قدرت کے نیموں کے انسار جیون کو ڈھالنے سے پروشکار ملا اور ترنت ملا بھارت کی پرانی بھاشاں میں اسی کو دھرم کہتے تھے اس میں ہندو پنے سے کوئی لین دن نہیں مسلم پنے سے کی جین پنے سے کی بدھ پنے سے کی عیسائی پنے سے کی سکھ پنے سے کی پارش کوئی لین دن نہیں اپنے آپ کو اس سمپردائی کا وقتی کہتا ہو اس سمپردائی کا کہتا ہو اس جاتی کا اس جاتی کا اس ورن کا اس ورن کا اس طرح کی کرمکانڈ کرنے والا ہو اس طرح کی کرمکانڈ کرنے والا ہو اس طرح کی بھیش بھوشہ والا ہو اس طرح کی بھیش بھوشہ والا ہو اس طرح کی بولی بولنے والا ہو اس طرح کی بولی بولنے والا ہو اس طرح کی دارشنگ ماننے تا ماننے والا ہو اس طرح کی دارشنگ ماننے تا ماننے والا ہو کچھ فرق نہیں پڑتا من میں وکار جگایا کی دند ملا جب وکار جاگتا ہے تب پرکر سے یہ نہیں دیکھتی کہ جس میں وکار جاگا ہے یہ اپنے کو کیا کہتا ہے ہندو کہتا ہے کہ بد کہتا ہے کہ جین کہتا ہے کہ برامر کہتا ہے کہ شدر کہتا ہے کہ بھارتی کہتا ہے کہ کیا کہتا ہی اپنے آپ کو نہیں دیکھتی یہ کیسے بھیش دھارن کیے ہوئے نہیں دیکھتی یہ کس طرح کے کرم کانڈ کرتا ہے نہیں دیکھتی قدرتی اس بات کو یہ آدمی کیسی مانتا مانتا ہے کیسا درشن مانتا ہے آتما ہے نہیں ہے پرماتما ہے نہیں ہے آتما اور پرماتما دو ہے نہیں ایک ہے کیا مانتا ہی ارے کچھ بھی مانے نا بیکار جگایا ہے نا بیکار جگایا ہے تو دنڈ ملے گا ہی نیرے بیکار ہو گیا پرشکار ملے گا ہی تو کام کی بات سمجھ میں آنے لگتی ہے دھرم کے نام پر کنس ارجنوں میں پڑ گئے کیا لینا دینا ان کا دھرم سے ہماری وہ ساری پریکٹس وہ سارا ابھیاس جو ہم کو بیکاروں سے مکت کرتا ہے وہ دھرم ہے اور بیکاروں سے مکت کیول اوپر اوپر نہیں من کی اوپری اوپری حصے پر بیکاروں سے مکت ہونا آسان ہے کیونکہ اوپری اوپری حصے کو ہم کہیں بھلاوی میں لے جائیں کسی انہی بات میں لگا دیا تو اسی میں الجا رہا اب بیکار نہیں جگا رہا ہے اچھی بات تو ہے کوئی ایسا چنتن کرنے لگا اچھا ہی چنتن کرتا ہے وہ چنتن میں لگ گیا بیکار نہیں جگا رہا کوئی ایسے بھجن کرتن میں لگ گیا کہ ایک دم من اس میں سمائیت ہوا بیکار نہیں جگا رہا اچھی بات ہے پر یہ کون کون لگا یہ من کا اوپری اوپری حصہ لگا بھیتری حصہ ویسا کا ویسا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا پھر پشنا کرنے والا اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھنے لگے گا یہ ہماری اوپر اوپر کے چت اور بھیتر کے چت کے بیچ میں بہت موٹی موٹی دیواریں بھیتر کا چت کیا کر رہا ہے اوپر والی کو کچھ پتہ ہی نہیں اوپر کا چت خوب سمجھتا ہے دھرم کی بات بڑے پروچن سنے ہیں پستکیں پڑی ہیں تو دھرم کی بات اوپر اوپر کے خوب سمجھتا ہے اوپر 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 ا اس لیے کر رہے ہیں دیوار ٹوٹے ہیں جو کچھ ہماری انتر من کو محسوس ہو رہا ہے اوپر والے من کو یہ محسوس ہونا شروع ہو جائے سارا کا سارا چیتن ہو جائے کانشیس ہو جائے سوپر کانشیس ہو جائے جو بھیتر پرپنچ چل رہا ہے اسے خوب جانے اور جان کر کہ یہ سمجھیں کہ بیکار جگایا کہ دیکھ دنڈ ملا بیکار جگایا کہ دنڈ ملا بیکار نہیں جگایا تو دنڈ سے ونچیتی نہیں ہو گئے سخ ملا شانتی ملی یوں انبوتی سے جاننے لگا تو کیول اوپر والا چت نہیں جاننے لگا یہ بھیتر والا چت جو انشیہ ویکاروں سے بھرا ہوا ہے پرانی بھاشا ہے انشیہ شہین کر رہا ہے سویا ہے جیسے آج کہیں سلیپنگ والکانوز ہمارے اتنے گہری گہری سنسکار ویکار انتر من کی گہرائیوں میں دبے پڑے ہیں اور اس چت دھارہ کے ساتھ جیون دھارہ کے ساتھ انکرن کرتے چل رہے ہیں انسرن کرتے چل رہے ہیں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کبھی کوئی صرف اٹھاتا ہے ہمیں بہت بیاکل بنا دیتا ہے پھر باقی انسرن کیے جا رہے ہیں انسرن کیے جا رہے ہیں اور ہم سنسکار بناتے ہیں ویکار بناتے ہیں وہ دبتے 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 اندر سے لے جاتے ہیں انشیہ ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ چھٹکارہ نہیں ان کو کیسے نکالیں یہ جو انتر مند کی کنڈیشنی ہو گئی یہ سنسکار ہے اس کا ایک صبح ہو گیا بیہیوئر پیٹرن ہو گیا راک جگائے گا تو جگہتے ہی جائے گا جہاں سخد انبوتی ہوئی راک جگہتے ہی جائے گا کوئی اپدیش سننے کے لئے تیار نہیں کوئی اپدیش سمجھنے کے لئے تیار نہیں کوئی اپدیش اس تک پہنچتا ہی نہیں اپری انبوتی ہوگی دیش جگہ ہی جائے گا جگہ ہی جائے گا کسی کے بات سننے کو تیار نہیں پاس اس کو دھرم کہیں کیسے اپنی انتر من کو سُدھارے سمبر کرنا بہت اچھا ہے آنکھوں کا سمبر کان کا سمبر ناک کا سمبر جیب کا سمبر بہت اچھا ہے شریر کا سمبر وانی کا سمبر بہت اچھا ہے پر من سا سمبر سا دو من کا سمبر کرے آرے بڑا کلیان ہو جائے سبت سمبرو سا دو اور من کا سمبر بھی کیول اوپر اوپر نہیں سروتر کرے بہت سا دو بہت مانگل بہت کلیان سبت سمبر بھکھو سبت دو کپمو چتی سارے مانس پر سمبر کر لینے والا بکشو بکشو مانے سادک سادک سارے دکھوں سے مکتہ ہو جاتا ہے دکھ کیا ہیں یہ وکار ہی دکھ ہیں وکار جاگا کی دکھ جاگا بکار جاگنے کے بعد دکھ جاگا ایسا نہیں بکار جاگا کی دکھ جاگا سمودے ہے دکھ سمودے ہے یہ سمجھ میں آنے لگے گا جو بکاری نہیں رہے تو سمودے کیا ہوگا دکھ جاگے گئے کیسے دکھ ہی نہیں رہ گیا بکاروں سے مکتہ ہوا تو دکھوں سے مکتہ ہو گیا یہ قانون ہے قدرت کا جو سب پر لاغو ہوتا ہے ایک شیصہ سب پر لاغو ہوتا ہے ایک پرانی گھٹنا ہے کسی ایک بھائی کے سمجھ میں آگیا کہ دھرم تو یہ ہے اور ہم کہاں الجے ہیں اور ہمارے سماج کے سارے لوگ کہاں الجے ہیں پر سمجھاتا ہے لوگوں کے نہیں سمجھ میں آتا ہزار سمجھاتا ہے ان کے نہیں پر لے پڑتا ارے یہ قدرت کا قانون ہے اس سب پر لاغو ہوتا ہے بھائی اپنے من کو میلہ کرو گے تم دکھی ہوئی جاؤ گے من کو نرمل کر لوگے سکھی ہو جاؤ گے اپنے کرم کانڈوں کو دھرم مانے جا رہے ہیں اپنے دارسنگ بانیتا کو دھرم مانے جا رہے ہیں باہری باہری دکھاوے کو دھرم مانے جا رہے ہیں کیسے سمجھائے تو ایک یکتی اس نے نکالی راج پروہیت تھا راج پروہیت تھا تو راج کو جا کے کہتا ہے کہ مجھ کو ایسا کرنا پڑے گا لوگوں کو سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے راج نے انموتی دی دی کیا کرتا ہے کسی جہوری کی دکان پر گیا ہمیں جیور خریدنے ہیں دیکھ رہا ہے جیور دیکھتے دیکھتے ایک قیمتی جیور اپنے پاکٹ میں ڈال دیا اور ایسے ڈالا کہ دکان کا مالک دیکھ لے اسے اپنے پاکٹ میں ڈالتے ہوئے دکان کا مالک دیکھ لے جان کر کے ایسے ڈال اور چل دیا آرے دکان کا مالک دیکھتا ہے عجیب آدمی ہے راج پروہیت ہوا تو کیا ہوا چورا کر کے جاتا ہے نا پکڑ لیا اس نے تم نے چوری کی دیکھو تمہاری پوکٹ میں میرا مال ہے بہت بڑی عدالت میں گئی کچائری میں گئی تو جنہا دھیشا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم نے چوری کی رنگی ہاتھوں پکڑے گئے تمہیں دند میں لے گا وہ کہتا ہے پر تم سمجھو تو سہی میں برامن ہوں تو کیا ہوا بھائی تم برامن ہو تو کیا ہوا چوری کیے نا ہمارے لئے تو چور ہو تمہیں دند ملے گا آرے تم سمجھو تو سہی ہم ایسا کرمکانڈ کرتے ہیں روز کرتے ہوگے چوری تو کی نا ہمارے لئے چور ہو تم آرے تم سمجھو تو سہی ہم آتما کو ماننے والے ہم پر کسی دند دو گے تم آرے تم مانتے ہوگے آتما کو ہم کیا کرے تم نے چوری کی نا تمہیں دند ملے گئے آرے ہم پرماتما کو ماننے والے مانتے ہوگے چوری کی نا دند ملے گا گھنڈ ملے گا ہی تو وہ مسکراتا ہے اور اپنے آدمی کو سمجھاتا ہے دیکھو یہ تو سادھاراں دنیا داری کے نیم ہیں ان دنیا داری کے نیموں میں دنیا داری والے رجی کے نیم میں پکشپات نہیں ہوتا ایک آدمی اپنے کو چاہے جس جاتے کا کہتا رہے چاہے جس بھیش بھوشا والا ہو چاہے جسے کرمکنڈ کرنے والا ہو چاہے جسے دارشنگ ماننے تا ماننے والا ہو اپنے من کو میلہ کر کے نیم توڑا کہ دنڈ ملے گا ہی راجہ کی راج میں ایسا ہوتا ہے دنڈ ملے گا ہی قدرت کے راج میں تو دنڈ ملتا ہی ہے تم سمجھو تو سہی یہ ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جب تک آدمی اپنے بیتر جا کے سچائی دیکھنے نہیں شروع کر دے بات سمجھ میں آتی نہیں تھوڑی تھوڑی سمجھ میں آئے گے پھر چھپکے گا یہ آتما ہے نا یہ پرماتما ہے نا یہ آتما نہیں ہے نا یہ پرماتما نہیں ہے نا یہ آتما پرماتما دو ہے نا نہیں ایک ہے آرے بابا ہے تو نہیں ہے تو ایک ہے تو دو ہے تو تجھے کیا مل گیا کس جنجال میں پڑ گیا تو تو سمجھ تو سہی تو جب جب بکار جگاتا ہے تو آتما ہے اس کو مانتا ہے تو بھی دنڈت ہوتا ہے آتما نہیں ہے اس کو مانتا ہے تو بھی دنڈت ہوتا ہے پرماتما ہے اس کو مانتا ہے تو بھی دنڈت ہوتا ہے پرماتما نہیں ہے تو بھی دنڈت ہوتا ہے دونوں ایک ہیں تو بھی دندرت ہوتا ہے دونوں دو ہیں تو کیس solution میں پڑ گیا جس بات کا تمہارے دکھوں سے دور پرے کبھی سمبند نہیں جس بات کا تمہارے دکھوں کو دور کرنے والی ودیا سے دور پرے کبھی سمبند نہیں جس بات کا دھرم سے دور پرے کبھی سمبند نہیں اس کو دھرم مان لیا کہوں لج گئے چاہتا کرنے لگے پیپشنا کرنے والا آدمی سے خوب سمجھنے لگتا ہے تو نندہ نہیں کرتا کسی کے کسی سے گھرنا نہیں کرتا ارے تو آتما کو ماننے والا بڑا ناستک جنجال میں نہیں پڑتا تو مانے تو مان بھائی وہ نہیں مانتا تو نہیں مان بھائی ہے تو بھی اور نہ ہے تو بھی کوئی پرماتما ہے تو بھی اور نہ ہے تو بھی یہ قانون تو ویسے کا ویسا کام کرتا ہے بیکار جگایا کہ دنڈ ملتا ہے بیاکل ہو جاتا ہوں بیکار نکلا کہ دکھوں سے مکتہ ہو جاتا ہوں یہ بات تو پرتیکش ہے نا اس پرتکش بات کو تو گون کریں اور جو کیول کالپنک باتیں ہیں ان کو سر پچڑھائے بیٹھے رہیں تو بھائی دھرم نہیں سمجھ میں آیا منشعہ کا جیون اتنا قیمت جیون کہاں کھو دیا ہے کس میں علج گئے بپشنا کرتے 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 یہ خوب سمجھ میں آنے لگے گا یہ قدرت کا قانون کیسے کام کرتا ہے دھرم کیسے کام کرتا ہے ہم بےہوشی میں رہتی ہیں تو اپنے دکھوں کا سموردھن کرتے جاتے ہیں سموردھن کرتے جاتے ہیں معنی اپنے دکھوں کا اپنے وکاروں کا سموردھن کرتے جاتے ہیں وکاروں کا سموردھن تو دکھوں کا سموردھن ہوش جاگتا ہے اپنے وکاروں پر سمور کرنا شروع کر دیتے ہیں وکار بناتے نہیں نئے بناتے نہیں پرانوں کی نرجرہ ہوتی جاتی ہے پرانے شے ہوتے جاتے ہیں تو دکھوں کی نرجرہ ہوتی جاتی ہے دکھ شہ ہوتے جاتے ہیں بندھن کی نرجرہ ہوتے جاتے ہیں بندھن شہ ہوتے جاتے ہیں مکت ہوئے جاتے ہیں یہ بات خوب سمجھ میں آنے لگتی ہے اور ساری باتیں گون لگنے لگے گی یہ بات پرمکھ لگنے لگے گی کہ اگر ہمیں سچمچ دکھوں سے مکت ہونا ہے بھوچکر سے مکت ہونا ہے ویت راگتہ کا ابھیاز کرنا پڑے گا ویت راگتہ کی باتیں کرنے سے نہیں کچھ ہوتا راگ کہاں جاگا اسی جان کرکی نہیں جاگے ایسا ابھیاز کرنا پڑے گا راگ نہ جاگے راگ نہ جاگے کیونے یہ کرنے سے راگ سے مکتی نہیں ہوتی جہاں جاگا وہاں انبہوں سے جانا جانا سندھنگ ویدکتہ جان گیا ہے سندھنگ ہو رہی ہے راگ کی اے مچ یہی یہ مرتی ہے یہ تو یہ نشور ہے یہ بھنگر ہے اب آرم بنی ہونے دیتا انارم بھی تو کسی مہابیر کے بول پڑے پشت سمجھ میں آتے ہیں آرے میں انارم بھی کوئی اہنسک کہتا ہوں کوئی دھرم سکھانے والا کہتا ہے انارم بھی کوئی اہنسک کہتا ہوں اور ہم اپنے کو اہنسک مانے جا رہے ہیں اور آرم بھی کی جا رہے ہیں پرتکچھن چتہ دھارہ پر راگ کارم بھ کرتے ہیں دویش کارم بھ کرتے ہیں کہ یہی جا رہے ہیں اور اوپر سے ایسا دھوکہ کہ ہم بڑے اہنسک ہم بڑے اہنسک سارے سماجوں میں سارے سمپردائیوں میں یہی ہو گیا سچائی بھیتر کی لپت ہو گئی اوپر اوپر کی باتوں میں سارا جیون کھو دیا پلے کچھ نہیں پڑا لاب کچھ نہیں ہوا بھیتر سے سچائی دیکھنا شروع کر دے تو دیکھے کیسی آرت دھیان ہی آرت دھیان چل رہا ہے یہ چاہیے رہے یہ چاہیے رہے یہ چاہیے رہے بیاقل ہوتا ہے اسی کو آرت دھیان کہتی ہیں دھیان تو ہے اسی پر لگا ہے سارا دھیان آرت دھیان یا رودر دھیان چلتا ہے یہ نہیں چاہیے رہے یہ نہیں چاہیے رہے تو بیاقل ہوئی جا رہا ہے آرت دھیان ہے یا رودر دھیان ہے دھیان تو دھیان ہے آرے یہی دھرم دھیان ہو جائے اب دھرم سمجھ میں آنے لگے کہ دیکھ اتپاد ہوتا ہے بے ہوتا ہے اور اس کے پرتی راگ جگہ رہا ہوں بیاکل ہو رہا ہوں نا اتپاد ہوتا ہے بے ہوتا ہے اس کے پرتی دویش جگہ رہا ہوں بیاکل ہو رہا ہوں نا جو دھرم سمجھ میں آنے لگ جائے تو دھرم 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 ہو گیا دھرم 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 ہو گیا تو شکل دھیان ہو گیا چتہ شکل ہونے لگا نرمل ہونے لگا اجلا ہونے لگا ملدور ہونے لگا لوگوں نے کرنا تو یہ سکھایا اور ہم کہاں علج گئے کہاں علج گئے خوب سمجھ میں آئے گا ان پروچنوں سے نہیں آئے گا پروچن سے تو یہاں بیٹھے بیٹھے ایک بات بڑی ترق سنگت لگی اور باہر گئے تو اور دس بات سنی تو وہ ترق سنگت لگی سب دھرا رہ گیا انبھو پروچنے گا تب ہزار ترق کوئی کرتا رہے انبھو پروچنے گا خوب سمجھ میں آئے گا سچائی انبھو پروچنے گا یہ سادھنا ہے یہی بھی پشنہ ہے انبھو تیسے سچائی کو جانو تو قدرت کا قانون بڑا سپسٹ بڑا سپسٹ کیا قدرت کا قانون تھوڑے میں سمجھایا گیا سچمچ سارے سنسکار انیتیہیں انیتیہیں اپاد وے اتپاد ہونا ویہ ہو جانا اتپاد ہونا ویہ ہو جانا یہ ان کا دھرم ہے جو کچھ سنسار میں ہو رہا ہے جو کچھ سنسکار سنسکریت ہو رہا ہے بن رہا ہے اس کا یہ سبحاؤ ہے اتپن ہونا نشت ہو جانا یہ جو سنسکار ہم بیتر بنا رہے ہیں اتپن ہونا نشت ہو جانا اتپن ہونا نشت ہو جانا یہ اس کا سبحاؤ ہے یہ دھرم ہے اس کا یہ نہیں بدلتا سنسکار انیتیاں اتپن ہوتے ہیں نشت ہوتے ہیں پر یہ انیتیتہ کا جو سبحاؤ ہے یہ نیتی ہے یہ بنا رہتا ہے اتپن ہوتا ہے نشت ہوتا ہے لیکن نشت ہو کے سماپت نہیں ہو جائتا پھر اتپن ہوتا ہے پھر اتپنہ ہوتا ہے اور جو پھر اتپنہ ہوتا ہے پرتکشن مرتا ہے پھر جنم لے لیتا ہے مرتا ہے پھر جنم لے لیتا ہے یہ جو پرتکشن پونرجنم ہو رہا ہے پرتکشن پونرجنم ہو رہا ہے کس کا ہو رہا ہے اسی چت کا ہو رہا ہے پرتکشن پونرجنم ہو رہا ہے اس سمیں اتپاد ہو کے بھی ہوا اور پھر دوبارہ اتپاد ہوا پونرجنم ہوا تو جتنے میل پہلے کٹے کیے تھے اس میں اور کیا جوڑ دیا اور سمبردیت ہو کر کے ہوا پھر بھی ہوا اور سمبردیت ہو کر کے ہوا یہوں پرتکشن پرتکشن میل بڑھائی جا رہا ہے گانٹے بڑھائی جا رہا ہے اپنا دکھ بڑھائی جا رہا ہے اس اکشن کرود جگایا تو جو اچھت کرود کا اتپن ہوا اگلے اکشن سماپت ہوا لیکن اگلے اکشن جو نیا اچھت اتپن ہوا وہ پرانی کی سنتان ہے نا تو جو کچھ سنگرے کر رکھا تھا اس کے ساتھ اور نیا کرود اور جوڑ دیا اور بڑھا اگلے اکشن پھر کرود اور بڑھا اگلے اکشن پھر کرود یوں چھن پرتکشن چھن پرتکشن اپنا کروت بڑھاتی گیا گھنٹوں بڑھاتا چلا گیا بھائے آیا تو گھنٹوں بڑھاتا ہی چلا گیا واسنا جائے گی تو گھنٹوں بڑھاتا ہی چلا گیا بھیتر ہی بھیتر سمبیدنا معلوم ہو رہی ہے سخد ہے تو گھنٹوں جب تک سخد ہے راگی راگ جگاتے چلا گیا بڑھاتا چلا گیا بھیتر دکھد ہے تو گھنٹوں دویشی دویش ارے یہ سمبردن یہ ایک پروسس ہے اس پروسس کو سمجھیں اپا دوئے پھر اتباد پھر بے یہ سمبردن سمبردن یہ پروسس آف ملٹیپلیکیشن بڑھتا ہی جا رہا ہے سمجھ میں آ جائے انبوتی سے سمجھ میں آ جائے تو اتباد ہوا اور ہم نے سمبر کر لیا اتباد ہوا ایک پرکار کے سمبیدناوں کی انبوتی ہوئی دکت ہوئی یا سخد ہوئی کیا ہوا ہمارے کسی پورو کرم کا پھل اس سمبیدنا کے روپ میں پرگٹ ہوا پر ہم نے نیا کرم نہیں بنایا ہم نے اس کو انتیہ ایسا سمجھ کر کے سمور کر لیا ہم سمتہ میں رہے سمتہ میں رہے تو وہ پروسیس دو ملٹیپلیکیشن کا تھا ہم نے روک لگا دی تو جو جاگہ تھا اس کا نرد ہو گیا کیا نرد ہو گیا سمائے بیٹ جاتا ہے بھاشا بدل جاتی ہے شبدوں کے عرد بدل جاتے ہیں اور جب سادنہ نہیں رہتی تو سادنہ سمندی شبدوں کے عرد بدلتے ہیں بہت ہانی کرتے ہیں نرود شبد آج کے ہندی میں اور شاید انہی بھاشاں میں بھی نرود شبد کا عرد ہو گیا دبا دیا دبا دیا کسی کو نرود کر دیا نرد ہو گیا وہ پرانی بھاشا میں ایسا نہیں تھا نرود مانے اکھڑ گیا جڑے اکھڑ گئی اب دوبارہ نہیں آنے کا اس کو نرود کہتے تھے جڑے اکھڑ گئی یہ جو سنسکار اُبھر کر کے آیا تھا ہم نے سمبتہ سے دیکھا سمبر کیا تو نرود ہو گیا مانو اس کے نرجرہ ہو گئی اس کا کھشے ہو گیا اب دوبارہ نہیں جاگ سکتا آگلے اکھڑ پھر کوئی سنسکار سر اٹھا کر کے آیا ہم سمتہ میں رہے ہم سمبر میں رہے وہ جو اکھڑ کر گیا نرود ہو گیا نرود ہو گیا اپجتو اتپنہ ہوتا ہے جو جو اتپنہ ہوتا ہے نرود ہوئے جا رہا ہے کیونکہ ہم سمتہ میں ہیں اور ان گہرائیوں میں سمتہ میں ہیں جہاں کہ پرتکریہ کیا کرتے تھے اب نہیں کرتے پرتکریہ جو اتپنہ ہوتا ہے نشٹ ہوا جو اتپنہ ہوتا ہے کیسا نشٹ ہوا کہ پھر آنے والا نہیں اپجتوہ نرود جنتے اس کا اپشامن ہو گیا دمن نہیں ہوا شامن ہو گیا سماپت ہو گیا تے سنگ بھو پسام ہو سکھ ہو جس کا جس کا سماپن ہو گیا اپشامن ہو گیا آرے اتنا اتنا سکھ پر آپت ہو گیا یہ جتنے بیکاروں کا سنگرے لیے چل رہے ہیں دکھ ہی دکھ کا سنگرے لیے چل رہے ہیں جتنا جتنا نکال لیا اتنے تو سکھی ہوئے سارا نکال لیں یہی کام کرتے کرتے سارا نکال لیں گے سارا نکال لیں گے تو بھی سنگھار گتن چتن چت تو سنسکاروں سے بہن ہو جائے گا بیکاروں سے بہن ہو جائے گا تو نباننگ برمان سکھنگ ایسے پرم سکھان ہوگا جو کبھی اس سنساری جیون میں ملی نہیں سکتا ایسا پرم سکھ ہونا چاہیے نا اس کو بھی خالی ماننے تا مان کے رہ جائیں کہ ہمارے بدھا بھگوان نے ایسا کہا ساری سنسکار نکال لوگے تو تمہیں نروان کا ساکشاتکار ہوگا تو مکت ہو جاؤگے کہا بدھا بھگوان نے تمہیں کیا ملا نکم میں بات ہوئی نا وہ کہا تو اس کو جیون میں اپنائیں ابھیاس کریں اور سچمچ بکار نکالیں نکالتے ہیں نکالتے ہیں نکالتے ہیں شرکارہ ہو جائے گا یہ بات بدھی سے بھی سمجھنی تو ہے لیکن کھول بدھی سے سمجھ کے رہ جائیں گے تو بات نہیں بنے گی انبھوتی سے جانے گی کیسے سموردھن ہوئے جا رہا ہے اور کیسے سموردھن پروک لگاتی ہیں تو کیسے بھگٹھن ہوئے جا رہا ہے کیسے نرد ہوئے جا رہا ہے کیسے چھٹکارہ ہوئے جا رہا ہے نئے نئے سادق کو یہ جو سموردھن پر روک لگائی یہ تو سمجھ میں آنے لگتے ہیں بھائی سمجھنا جا گے پرانی عادت تھی سکھت جاگتی تھی راگ جگاتی تھی دوگت جاگتی تھی دویش جگاتی تھی اب ہی میں سیکھ رہے ہیں سکھت ہے تو راگ مت جگاؤ تو جتنے جتنے کچھن ہم نے راگ نہیں جگایا دویش نہیں جگایا اتنے کچھن ہم نے سموردھن کو روکا بات سمجھ میں آئے پرانے کیسے نکل جائیں یہ کیسی بات پرانے کیسے نکل جائیں یہ پرشنہ آتا ہے اس و بھاوک ہے آنا بھی چاہیے کسی بات کو اندر بشوات سے نہیں مان لینا کام کرتے کرتے اپنی انبھوں سے جانوگے تو مانوگے خوب سمجھ میں آنے لگے گا جیسے گھرائیوں میں جاتے جاتے یہ بات سمجھ میں آنے لگ جائے گی کہ دیکھ سموردھن ہو رہا ہے اور دیکھے سموردھن رکا تو ہمارے دکھ کا سموردھن اس پرکار ہوتا ہے ہمارے دکھ کا سموردھن اس پرکار رکتا ہے یہ انبھوں سے گھرائیوں تک سمجھ میں آنے لگ جائے گا تو دکھ ہے اور دکھ کا کارن ہے جڑوں تک یہ آیا کہ دکھ کا نیوارن ہو رہا ہے یہ بات بلکس پشت ہو جائے گی کارن کی نہیں ہوتا تو کارن کا نوارن ہو رہا دک کا نوارن ہو رہا خوب سمجھ میں آئے گی پر انبھوتی جتنے جتنے بڑھے گی اتنے اتنے سمجھ میں آئے گی پھر بھی پھر بھی جرہ سمجھ کے دیکھیں کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے جیسے سمردن والی بات سمجھیں پہلے کیسے سمردن ہوتا ہے اسی میں سمائی بات ہے کہ کیسے روک لگ جاتی ہے سمردن روک جاتا ہے جنہیں نکل جاتی ہیں یہ سارے پرکرتی میں وہی قانون چل رہا ہے جو باہر ہے وہ بھیتر ہے ہم نے ایک بیج وٹ کا ایک بیج اپ جاؤ دھرتی میں بویا اس نننے سے بیج سے اتنا وشال ورکچہ کھڑا ہو گیا اتنا وشال ورکچہ اور دینے لگا پھل بیج تو ایک تھا کیسے سمردن ہو رہا ہے ہر موسم میں ہزاروں بیج ہزاروں پھل آ رہے ہیں ہزاروں پھل آ رہے ہیں اور اوبرٹ کا برکش ہے بڑا درگھائی ہوتا ہے بڑا چرائی ہوتا ہے کبھی کبھی ہزاروں برس جیتا ہے تو کتنے پھل آئے بیس تو ایک ڈالا تھا آئے ہی جا رہے ہیں آئے ہی جا رہے ہیں آئے ہی جا رہے ہیں پر کتنا ہی چرائی ہو کتنا ہی درگھائی ہو ایک سمجھ آئے گا کہ وہ جر جریت ہو جائے گا بوڑا ہو جائے گا گر پڑے گا مر جائے گا پیڑ مر گیا اب پھل نہیں آتے تو اوپری اوپری بدھی سے سمجھیں گے تو ہاں بھائی ایک بیج ڈالا تھا اس کے اتنے پھل آئے پر آخر بعد تو ختم ہو گئی نہیں ختم ہوتی بات بڑے جھان سے دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا بلکل نہیں ختم ہوتی بات وہ جو ایک بیج ڈالا تھا اس کے وجہ سے اتنے پھل آئے تھے ایک بھی پھل ایسا نہیں آتا جس میں اسی کوالٹی کا ایک بیج نہ ہو یا ایک سے ادھک بیج نہ ہو ہر پھل میں اسی کا ایک یا ادھک بیج ہوگا ہی وٹ کے نننے سے پھل میں کتنے بیج سمائے ہوئے اور ایک ایک بیج میں ایک ایک وٹ ورش سمایا ہوا وہ پھل میں جو اتنے بیج ہیں ان میں سے ایک بیج دھرتے میں گیا اپ جاؤ دھرتی ہے ایک بڑا وٹ ورش کھڑا ہو گیا اب وہ دی جا رہا ہے پھل پر پھل ہر بیج کا ہر پھل کا ایک ایک بیج ایک ایک وٹ ورش چھلیے ہوئے ہے آرے کہاں آنت آیا بھائی تو بڑھتی جا رہا ہے نا بڑھتی جا رہا ہے نا کیا کرے پھل جو ہوگا وہ بیج لائے گا اپنے ساتھ لیکن اس بیج کو اگر ہم نے اپ جاؤ دھرتی نہیں دی ہم نے اس کو ارورک نہیں دیا فرٹیلائزر نہیں دیا چٹان پر ڈال دیا تو نئے پھل آئیں گے نہیں ٹھیک اسی پرکار ہمارے پرانے کرم پھل لے کر کے آتے ہیں تو کسی نے کسی سمبیدنا کی روپ میں لے کر کے آتے ہیں اور ہم اپنے پاگلپن میں یہ جو پھل آیا ہے اس کے ساتھ بیج بھی ہے اس بیج کو ہم اپ جاؤ سے اپ جاؤ دھرتی دیتے ہیں اس کو خوب ارورک دیتے ہیں فرٹیلائزر دیتے ہیں اے میرے دکھ کے بیج تو خوب پھل تو خوب پھل اور اس کو پھلائی جا رہے ہیں پھلائی جا رہے ہیں اس کو دھرتی نہیں دیں اس کو ارورک نہیں دیں ختم ہو جائے گا ہم نے بڑھاوا نہیں دیا اس کو ختم ہو جائے گا جیسی جیسی آگے بڑھیں گے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا یہی بات قطعہ کہانیوں میں سمجھائے گی جیسے کہا کہ ایک سمجھ بھارت کا ایسا بیتا لگ بگ پانچ سو سے ہزار برس تک بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ برس تک دیش میں ایسے ساہت تیار ہوئے ساہت تکاروں نے ایسا ساہت تک لکھے بھنے بھنے دھرم کے نام پہ لکھے کہ جن میں اوپر اوپر سے ایک طرح سے بات سمجھ میں آئے گی اور گہرائیں میں جائیں گے تو بلکل دوسری ہی بات تو سنکیتک بھاشا میں ایک پرمپرہ چل پڑی چل پڑتی ہے کبھی کبھی ایک ساہت تک دھارہ اس پرکار چل پڑی تو ایسے ساہت تک دھارہ کی ایک کہانی نام سنا ہوگا کالی مائی کا چنڈی مائی کا اس کا چتر بھی دیکھا ہوگا کئیسی کالی کئیسی بھے آنی کئیسی بڑی بڑی لال لال آنکھیں کیا کالی مائی کیا چنڈی مائی کہانی ہے جب آدمی میں چند سبھاؤ جاگتا ہے یعنی کرود جاگتا ہے تو مانس پر کالی مائی کالی مائی کالی مائی کالی مائی سارا اجلا پکشدور ہو جاتا ہے کرشن پکشدور ہو جاتا ہے شکل پکشدور ہو جاتا ہے کرشن پکشہ ہی کرشن پکش کالی مائی کالی مائی کرود ہے اسے چندی ہے کرود آیا ہے کرود آیا ہے تو کالی مائی کالی مائی اس وقت جو کام کیا سب غلط کام کیا تو کہانی کہانی ہے سنکیتوں کی بھاشا میں چلتی ہے کوئی چتر دیکھا ہوگا کوئی مورتی دیکھی ہوگی اتنی بکرال ہے اور دھرتی پر اس کا پتی پڑا ہے شیو پڑا ہے اس شیو کے شریر پر اپنا پاؤں رکھا اس نے اپنے دہینے پاؤں سے اپنے پتی کے شریر کو کچل رہی ہے شیو کو کچل رہی ہے آرے کہانی ہے بھائی سنکیتوں کے بھاشا کی کہانی ہے ہر وقتی یہی کرتا ہے اپنے شیو کو کچلتا ہے اپنے منگل کو کچلتا ہے جب ہمارے بھی تر چند سبحاؤ جاگتا ہے کالی مائی آ جاتی ہے ہوش کھو بیٹھتے ہیں اور اپنا منگل ہی کچل دیتی ہیں یہی ہوا اپنا منگل کچل رہی ہے پھر ہوش آیا آرے یہ میں نے کیا کیا آپ نے ہی شیو کو کچل دیا کیا کیا یہ کیوں کیا اوہ میں خوش کھو بیٹھی کیوں خوش کھو بیٹھی یہ چاروں اور راکشس ہیں نا یہ راکشسوں کی سینہ ان کو دیکھ کر کے میں اپنا ہوش کھو بیٹھی اور ان راکشسوں کی دو سینہ پتی شمب اور نشمب کیا راکشس کیا راکشسوں کی سینہ کیا ان کے سینہ پتی ارے جتنے وکار ہیں یہ بھیتر وکاروں کی سینہ اتنی بڑی ہے کہ ہم ہوشک ہو بیٹھتے ہیں اس کی وجہ سے اور ان ساری وکاروں کے دو مالک دو سینہ پتی ایک راد ایک دویش اتنے بلوان ہیں کہ انہی کی وجہ سے باقی سارے وکار جاگتے ہیں ان سے ہمارا بچاؤ نہیں تو بات سمجھ میں آگئی ان کو نشت کرو ان سینہ پتیوں کو نشت کر دو ساری سینہ نشت ہو جائے گی شمبر نشمبر کو نشت کرو کیسے کریں تو کہانی کہانی ہے سنکیتوں کی بھاشا میں چلتی ہے مائی کے کتنے ہاتھ دکھائے اور ہر ہاتھ میں ایک آیود ہے ایک استر ہے ایک شستر ہے بھالا ہے نیجہ ہے تلوار ہے کٹار ہے اتیادی اتیادی اور وار کرتی ہے راکشس پر وار کرتی ہے جیسے ہی وار کرتی ہے اس راکشس کے شریر سے خون نکلتا ہے وہ خون کا ایک کترہ ایک بون دھرتی پر گری نیا راکشس کھڑا ہو گیا جس پر وار کرے گی اس میں سے خون نکلے گا خون نکلے گا دھرتی پر گریے گا دھرتی پر گریے گا ایک نیا راکشس کھڑا ہو جائے گا ارے رکت بیج ہو گیا یہ تو راکشسوں کی اتپتی ہوتی ہی چلی جائے گی کیسے خاتمہ ہو ان کا مائی کے سمجھ میں آ گئی попыт وار کروں گی کھون نکلے گا ہے خون نکلے گا دھرتی پر گرے گا تو راکچس کھڑا ہوگا نیا اور جو نیا راکچس کھڑا ہوگا اس کب یہی صبح ہوئے اس پر بیوار کریں گے ویسے ہی خون نکلے گا دھرتی پر گرے گا نیا راکچس کھڑا ہوگا تب کیا کیا جائے بات سمجھ میں آگئی جب تک ان راکچسوں کا خون دھرتی پر نہیں گرتا تب تک نیا راکچس نہیں کھڑا ہوتا کیول خون نکلنے سے راکچس نہیں کھڑا ہوتا وہ دھرتی پر بوند گرنی چاہیے تب نیا راکچس کھڑا ہوتا بس راستہ مل گیا تو کہانی کہانی یہ سنکیتوں کی بھاشا میں چلتی ہے دیکھاؤ گا مائی کی جیب اتنے لمبی جیب نکال رکھے اور خون سے بھری ہوئی کیا خون سے بھری ہوئی وار کرتی ہے راکچس پر اور نکلا خون تو چاٹ گئی دھرتی پر گرنے نہیں دوں گے دھرتی پر گرنے نہیں دوں گے چاٹ گئی ارے کتنا چاٹے گی تو کہانی کہانی ہے پھر سنکیتوں کی بھاشا میں چلتی ہے ایک خپر ہاتھ میں دے دیا مائی کی چاٹ سکی سو چاٹ سکی اور جو بچ گیا سو خپر اور خپر ایسا جو کوئی بھرا ہی نہ جائے ارے کہانی ہے بھائی بات سمجھے کہای کی جیب ہے کہای کا خپر ہے ارے پرگیا کی جیب ہے پرگیا کا خپر ہے دھرتی دیں گے نہیں اپنی بیکاروں کو نئی دھرتی دیں گے نہیں کیسے جاگیں گے جاگنے نہیں جائیں گے ہم اپنے باولے پن میں نئی نئی دھرتی دیتے جاتے ہیں اس کو اپجاؤ دھرتی دیتے جاتے ہیں فرٹیلائزز دیتے جاتے ہیں بڑھتے جائیں گے بیکار بڑھتے جائیں گے اس کا سباب ہے یہ خوش آنا چاہیے یہ خالی بددے سے سمجھ جانے سے بات بنتی نہیں بیتری بیتر دیکھے گا بیکار جاگہ ہے ہم نے اس سے بڑھاوا دیا بیکار جاگہ ہم نے اس سے بڑھاوا دیا ہم نے بڑھاوا دینا بند کر دیا اب کیا ہو بیکار سمافت ہوا یہ بات انبھوتی سے سمجھ میں آنے بہت آوشک ہے کیبل بددے سے سمجھ میں آکے کوئی ویکتی بدھ نہیں بن سکتا مہابیر نہیں بن سکتا ارہنت نہیں بن سکتا مکت نہیں بن سکتا انبھوت دوارہ ہی اس کو کس طرح سے روکا جائے سمبر کیسے کیا جائے تو اپنے آپ ادیر نہ ہوگی پرانوں کی ہونے ہی پڑے گی ان کی ادیر نہ ہوگی اور نسٹ ہوتے چلے جائیں گے پرانوں کی ادیر نہ ہوگی کیونکہ نیا نہیں بنا رہے ہم تو پرانوں کی ادیر نہ ہوگی نسٹ ہوگا ادیر نہ ہوگی نسٹ ہوگا ادیر نہ ہوگی نسٹ ہوگا یوں ادیر نہ ہوئی نرجرہ ہوئی سارے کے ساروں کی ادیر نہ ہوگی نرجرہ ہوگی اکشہ ہوگیا ایک دم مکت ہوگئے جتنے جتنے کی ادیر نہ ہوئی نرجرا ہوئی اتنے اتنے مکت ہو گئے انبھوتیوں سے سمجھنے کی بات بینہ انبھوتی کے بات بنتی رہیں حالت یہ بنا رکھی ہے ہم نے جیسے ایک پٹرول کی ٹنکی اپنے بھیتر بھر رکھی ہے باہر سے کوئی چنگاری آتی ہے اس پٹرول کو چھوٹی ہے اور کتنا بڑا ویسوٹ ایک چنگاری آئی ہم نے سہستروں نئی چنگاریاں پیدا کر دی ایک چنگاری آئی ہم نے سہستروں چنگاریاں پیدا کر دی بینہ سمجھے ہوئے کہ یہ جو سہستروں چنگاریاں پیدا کی ہیں ہر چنگاری ہماری اور پھر انیک چنگاریاں لے کر کے آئیں گے اور پھر ہم اسی پرکار نئی نئی چنگاریاں پیدا کرتے جائیں گے ان چنگاریوں سے ہمارا چھوٹکارہ کیسے ہوگا کسی چھوٹکارہ ہوگا پرگیا جاگ جائے تو یہ جو پٹرول کی ٹنکی لیے بیٹھے ہیں سارا پٹرول نکال دیں اس کا اب آئے نا چنگاری جو چنگاری تو آتی ہی رہے گی جب تک پرانے کرم اس پرکار کے ہیں جو ہم کو جلانے والے ہیں وہ چنگاری کے روپ میں ہماری اور آئیں گے ہی آئیں گے ہم اس کو نیا پٹرول نہیں دیں گے نیا پٹرول نہیں دیں گے تو آئی اب چنگاری اپنے ساتھ جتنا جلاون لے کر آئے وہ جلا کے ختم ہو گئی ہم اس کو نیا جلاون دیتے نہیں بات ختم ہو گئی پھر اور آئی پھر اور آئی اب کیونکہ نیا نہیں دے رہے ہیں تو اس کا تورتی کرن ہونے لگا جلدی جلدی آنے لگے جو پرانے کرموں کا وپاک نہ جانے کب ہوتا اب ان کا وپاک ابھی ہونے لگا ابھی ہونے لگا اور جلدی جلدی ہوتا ہے سماپت ہوتا ہے ہوتا ہے سماپت ہوتا ہے یوں کرتے 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 یہ جو پرگیا ہے یہ پرگیا ستھت ہوتی چلی جائے پسٹ ہوتی چلی جائے جیسے اس مائی کی بات کہ وہ مائی جو کالی تھی جو چنڈی تھی اب اس کے ہوش آگیا پرگیا جاگ گئی تو وہی پرگیا اپنے کو جب مقت کرنے لگی تو وہی مائی درگا کے نام سے پوجی جانے لگی وہی مائی تارہ کے نام سے پوجی جانے لگی کیا درگا بڑا درگم کام ہے انترمن کی گہرائیوں میں جا کر ویکاروں کے سبحاو کو پلٹ لینا بڑا درگم ہے آسان نہیں ہے ایسا درگم کام جس نے کیا وہ درگا ہو گئی پوجی گئی سویم کو تار لیا اوروں کو تارنے میں سائق ہو گئی راستہ بتاتی ہے اس لئے تارہ کہلائی درگا کہلائی پوجی ہو گئی ایسی ہر بیکتی اپنے آپ کو بیکاروں سے مقت کر سکتا ہے بات سمجھ میں آجائے کیسی کرنا ہے پٹرول سارا نکال دے اور پرگیا میں پشت ہوتے 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 ستھت پرگیا ہو گیا معنی ہر چھن پرگیاوان ہے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہر اوستہ میں پرگیا ہے ہر اوستہ میں سنبیدنا معلوم ہو رہی ہے اور اس کا انٹیبودھ ساتھ ہے ہم پرتکریہ نہیں کرتے ہم پرتکریہ نہیں کرتے تو ستھت ہو گیا نتانت نرمل ہو جائے گا نرمل ہو گیا تو اننط میتری سے بھر جائے گا اننط کرنا سے بھر جائے گا اننط مدیتہ سے اننط بیکشا یعنی سمتہ بھاو سے بھر جائے گا یہ پرکٹی کا الگ نیم ہے چت نرمل ہوا کہ یہ چاروں گون اپنے آپ آ جائیں گے تو کیا ہوا ادھارن سے کہیں یہ پٹرول نکال کے باہر پھینک دیا اب یہ ٹنکی ہماری شیطل جل سے بھر گئی میتری کرونا صدباونا کی جل سے بھر گئی انگاری اب بھی آ رہے ہیں آیا انگارہ اور اس پانی کو شیطل جل کو چھوٹا ہی سمپت ہو گیا اپنے ساتھ جو جلاون لے کر کہ آیا تھا اس سے وہ بھی نہیں جلا پایا سمپت ہو گیا انگارہ آیا سمپت ہو گیا یہ نیم بھائی پرکڑتے کا اس نیم کو خالی بدھی سے سمجھ جائیں گے اور بیہوار میں نہیں لائیں گے اب بھیاس نہیں کریں گے پریکٹس نہیں کریں گے یہ نیم ہماری کیا کام آیا یہ دھرم ہماری کیا کام آیا یہ سادنہ ہماری کیا کام آئی بدھی سے تو خوب سمجھتے ہیں کہ کوئی ہماری اور آگ لے کر کے آئے اور آگ لگی کہ ترنت ترنت اپنا پمپ کھول کر کے پانی کا پمپ کھول کر کے اس کو بجاؤ نہیں تو بڑھ جائے گی یہ تو بدھی سے سمجھانا لیکن جب سچموش آگ لگی تو سب بھول گئے پانی کا پمپ پیٹرول پمپ کھولا اور خوب جلایا خوب جلایا پھر ہوش آیا رہی یہ کیا کیا ہم کو تو پانی کا پمپ کھولنا تھا تو بدھی کہتی تھی نا کہ پانی کا پمپ کھولو وہ بھیتر والا ہے اس تو بدھی کی پہنچ نہیں اس کو تو جہاں اپریے لگا وہیں وہ تو پیٹرول پھینکے گا اس کو یہ آگ اپریے لگی پیٹرول پھینکا اس نے اس کا اپنا صحبہ ہے کوئی آدمی ہماری اور پیٹرول آگ لے کر آ رہا ہے ہمیں جلانے کے لیے ہم بالٹی بھر کے پیٹرول پھینکتے ہیں تو بھی جلو اور میں بھی جلو دونوں جلیں یہ بھیتر والی پرگیا جاگ جائے گی بھاوی تپرگیا جاگ جائے گی چنتن پرگیا نہیں شرط پرگیا نہیں بھاوی تپرگیا جاگ جائے گی تو کوئی آئے نا کوئی پیٹرول لے کر آئے آگ لے کر آئے ہماری اور ٹھنڈی بالٹی بھر کے پانی کی اس پر ڈالیں گے تو بھی شیطل میں بھی شیطل دونوں سکھی ہوں بھائی یہ کرے گا ایسا کرنے کے لیے ابھیاز کرتے ہیں یہ امک سمپردائے کے لوگوں کو کھینچ کر کے اس سمپردائے ملے ہیں کیا مل جائے گا مروتہ کی بات ہوئی نا امک دارشنگ ماننے تا ماننے والوں کو تلوا کر کے یہ دارشنگ ماننے تا ماننے والے کیا مل گیا دھوکی کی بات ہوئی نا آرے الجھن میں پڑے ہوئے لوگوں کو جو اپنا احیطی احیط کیے جا رہے ہیں اپنا امنگلی امنگل کیے جا رہے ہیں آرے ان بیچاروں کو منگل کے راستے لے آئیں ان کا احیط ہونا بند ہو جائے ان کا امنگل ہونا بند ہو جائے ان کا دکھ سموردھن بند ہو جائے تو دھرم کی بات ہوئی پس دھرم یہی کرواتا ہے اسی لیے سادھنا کرنی ہے ہم کو کسی سمپردائے کے باڑے میں نہیں بندنا ہے آگے بندے ہوئے تھے کیا پالیا وہاں پر بند کر کے اپنی ہانی ہی کی ایک سمپردائے ایک باڑے سے نکل کر کے دوسرے سمپردائے ایک باڑے میں بندنے کے لیے آئے تو پاگلپن ہوا نا دھرم کہاں سمجھ میں ہے دھرم دھرم کے راستے چلنے آئے قدرت کے قانون کو سمجھ کے اس کے انسار اپنا جیوان ڈھالنے کے لیے آئے یہ بات بہت اچھے طرح سمجھ میں آئے بہت اچھے طرح اُلجن نکل جائے گی انیتہ اُلجے رہیں گے یہاں بھی باہر جائیں گے لوگوں سے بات کریں گے وہاں بھی کیا دھیان کرتے ہو اسہ نتی کا دھیان کرتے ہو شریر کا دھیان کرتے ہو آرے نتی کا دھیان کرو تو کوئی بات ہوئی نتی شاشوت دھرو کا دھیان کرو تم کو تو چاہیے وہ نا پہنچنا تو نتی تک ہے نا نتی شاشوت دھرو عوی ناشی تک پہنچنا ہے اور دھیان کر رہے ہو انیتے کا کیا کر رہے ہو اُلج جاؤ کہ بات ہی نہیں سمجھ میں آئے گی تو کوئی ہاں غلط ہو گئی بھائی یہ انیتے کا کیا دھیان کر رہے ہیں ہم کو انیتے سے گئے ہم کو تو نتی تک جانا ہے تو دھان تک جانا اس کا دھیان کریں نا بات نہیں سمجھ میں آئے اس لئے ایسا کہیں گے بات سمجھ میں آئے گی تو کہیں گے یہ انیتے ہی ہے جو باندھ رہا ہے یہ انیتے ہی ہے جو نتی تک نہیں جانے دیتا یہ انیتے ہی ہے جس کے پرتی راگ جگاتے ہیں دویش جگاتے ہیں یہ انیتے کے پرتی راگ جگانا کیسے ٹوٹے انیتے کے پرتی دویش جگانا کیسے ٹوٹے یہ کام کرنے کے لئے کر رہے ہیں نہ کہ انیتے کے ساتھ چپکاؤ پیدا کرنے کے لئے کر رہے ہیں انتیسے چھٹکارہ پانے کے لئے کام کر رہے ہیں نتیسے تو اپنی جگہ ہے ہی آرے اس کو چاہیے جس نام سے کوئی پکارے نتیسے تو ہے ہی جہاں اندھیرہ ہے وہاں پرکاش کا بھی اس کا ذہان کرتمہ تمہیں انبھوں ہی نہیں ہوا تم جانتے نہیں وہ نتے کا عصہ ہے اور تم کلپنا کی جارہے ہو اس کلپنا سے کیا مل جائے گا تمہاری بنی بنائی کلپ نہ ہے تمہارے مانسی کلپ نہ ہے تم نے ایسا سوچ لیا ایسا انتی ہے تمہیں انبو کہاں ہوا دھوکے میں پڑ گئے انتی کا دھیان اس لیے نہیں کر رہے کہ انتی کے پرتی ہماری آسکتے بڑھے انتی کا دھیان اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ بندن ہے باندھتا ہے اس کا بندن اس کے ساتھ آسکتے کیسے توڑیں یہ کام کر رہے ہیں آسکتے ہیں ٹوٹتے بندن ٹوٹتے ٹوٹتے سارے ٹوٹ گئے مکت ہو گئے مکت ہوئے کہ نتی اپنے آپ آیا سامنے آرے بادل میں بادل باہر باہر سے گھری ہوئے ہیں بہتر پرکاش تو اس کے پیچھے سوریہ کا پرکاش تو ہے ہی سوریہ کا پرکاش پیدا کرنے کے لیے میں کچھ نہیں کرنا پڑتا وہ تو ہے ہی ان بادلوں کو دور کریں گھنے گھنے بادل دور ہوئے پھر جھینے جھینے بادل بھی دور ہو گئے سوریہ کا پرکاش سامنے ہے وہ تو ہے ہی نتی تو ہے ہی ابی ناشی تو ہے ہی یہ انتی اس کے سامنے دیوار کی طرح کھڑا ہے ہم کو نتی کے درشن نہیں کرنے دیتا اس انتی کو دور کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں ایسا سمجھ ہوئے آنے لگے گا تو یہ دارشنک لوگ جو الجانے والے ہیں سمپردائے والے جو الجانے والے ہیں ان کے الجن میں پڑے گا نہیں اپنے کام میں لگا رہے گا ہمارے کام کے بات یہ ہے ہم کو یہی کرنا ہے اپنے کو پھلے جین جین کہے بہتhome بہتhome کہے ہندو ہندو کہے مسلمان مسلمان کہے چاہے دیس نام سے پکارے یہ کام تو ہمیں کرنا ہی ہے ہمارے اپنے منگل کے لیے ہمارے اپنے کلیان کے لیے اوروں کے منگل کے لیے اوروں کے کلیان کے لیے اس طرح ہی سے لگ جائے گا اس کے پیچھے بہت منگل ہوگا بہت منگل ہوگا اس وقت کے پاس جو سمجھ انہیک لوگ بھیچو بن کر کے انہیک لگ لوگ بھیچھونی بن کر کے یہ ودیہ سیکھتے رہے پر ان سے بڑی سنکھیا تو گریہستوں کی تھی اور وہ گریہست پروش بھی ناری بھی یہی سیکھتے تھے کٹنائیاں جرور ہوتی ہیں گریہست کے جیون پر راستہ تو ہوئی ہے سب کے لیے تو کبھی کبھی کوئی گریہست آتا تھا ان کے سمو کے سمو آتے تھے کہ مہاراج ہم سنیاسی تو نہیں ہو سکتے ہم بھیچھونی ابھی نہیں ہو سکتے گریہست جیون میں رہتے ہوئے اپنا کیسے منگل سادھ لیں تو ایک بار ان کو اپدیش دیا تمہارا منگل کس بات میں ہے کس بات میں منگل ہے گریہست کو اپنی جمعیداریوں کو نبھاتی ہوئے کیسے دھرم کا جیون جی یا تو گریہست کی جمعیداری سے مکت ہو کر کہ سنیاسی بن جائے بھکشو بن جائے بھکشو نہیں بن جائے اور سارا سمیہ اپنا اسی میں لگا دی انیتہ گریہست بھی ہے اور گریہست کی جمعیداری کو بھی نہیں نبھاتا اور کام بھی کچھ نہیں کرتا تو نٹھلہ بھی اکتی ہانی کرنے لگا گریہست کی جمعیداری نبھاتا ہے پھر بھی دھرم کا پالن کیسے کرتا ہے تو 38 منگل دھرم سکھائے گریہست کا یہ کام اس کے لئے بڑا منگل کاری یہ دھرم بڑا منگل کاری یوں سکھاتی 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 جوانت میں آئے تو کہتے ہیں پھٹس سلوک دھم میں چیتن یسن کمپتی چیتن یسن کمپتی اسوکن بیر جن کھے منگ ایتن منگل موت منگ یہ اتن منگل ہے بڑا اتن منگل ہے کیا اتن منگل ہے پھٹس سلوک دھم میں ہی یہ آٹھ طرح کی باتیں ہمارے جیون میں ہمارا سپرش کرتی رہتی ہیں ان دنوں کی بادشاہ میں اسے لوک دھرم کہا سنسار کا سبحاؤ ہے ایسا ہوتا ہے اس لئے لوک دھرم کہا کیا آٹھ طرح کی باتیں سکھ بھی آتا ہے دکھ بھی آتا ہے لاد بھی ہوتا ہے ہانی بھی ہوتی ہے چش بھی ہوتا ہے نندہ بھی ہوتی ہے جیت بھی ہوتی ہے ہر بھی ہوتی ہے یہ اس طرح کی دن دمائی باتیں جیون میں آتی رہتی ہیں یہ دن دمائی باتیں جیون میں سپرش ہوتی ہیں جس کا چت کمپت نہیں ہوتا اپنی سمتہ نہیں کھوتا سنتولن بنائے رکھتا ہے چاہے جو کچھ آئے چاہے جیسا آئے ایسا سمتہ میں رہنے والا بھیکتی اشوکنگ روتا پیٹتا نہیں اب اس کو شوک نہیں ہوگا بیر جنگ نیا میل نہیں چڑھائے گا بالکل نہیں چڑھائے گا اشوکنگ بیر جنگ کھیمنگ یوگکشیم سے پریپورن ہو گیا دھرم کا آشرا مل گیا دھرم کی شرم چلا گیا اب یوگکشیم ہی یوگکشیم ایتنگ منگل امتمنگ ایسا امتمنگل ہر گریہست پرابط کر سکتا ہے کام کرنا پڑے کسی کا بھروسے چھوڑ دے کوئی بدھ کر دے گا کوئی مہابیر کر دے گا کوئی رام کر دے گا کوئی ایشور کر دے گا کوئی اللہ میاں کر دے گا ہم سے تو نہیں ہوتا ہم تو گریہست ہم کیسے کریں تو بھائی سارا جیون کھو دے گا گریہست ہیں کٹنائیاں ہیں بہت سے جمعیداریاں ہیں اس لیے ہم اتنے انمکت ہو کر کے اتنا سمیہ نہیں دے سکتے جتنا کہ ایک بکشو دے سکتا ہے ایک بکشو نہیں دے سکتی ہے تو جتنا دے سکتے ہیں اتنا سمیہ دے کر کے اپنی جیون کو صدھاریں اپنے مکتے کے مارک پر چلیں قدم 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 چلتے ہوئے دیر سبیر پہنچی جائیں گے پاتھ سمجھ میں آنی چاہیے تو سویم بھی سارے جیون بر خود بھی تو یہی کیا سمتہ میں کیسے استھاپیت رہیں چاہیے جیسی عوستہ ہو سمتہ میں استھاپیت ہوئے کہ نیا دشکرم بنائیں گے نہیں نیا سنسکار بنائیں گے نہیں پرانے اکھڑتے جائیں گے اکھڑتے جائیں گے آگے جلو گے اسی راستے پر بڑھتے بڑھتے خوب سمجھ میں آئے گا آگ لگی ہے اندھن پڑا ہے اور آگ لگی ہے اس میں ہم اس میں نیا نیا اندھن ڈالتے چلی جائیں گے تو جو نیا اندھن ڈالا وہ جلے گا پرانے اندھن کا دھیر تو ایسی پڑا ہے نیا جلے جا رہے ہیں اور ڈالے جا رہے ہیں وہ انت کیسے آئے گا اس کا ہم نیا اندھن ڈالنا بند کر دیں تو آگ تو جلا دے گی نیا نیا دیے جائیں گے تو کیسے چھٹکا رہا ہوگا اتنی سرل سی بات ہے لیکن نہیں سمجھیں گے بدھی سے اندھن سے خوب سمجھ میں آنے لگے گا خوب سمجھ میں آنے لگا اس راستے چلتے چلتے جیون دھارہ کیا ہے شریر کی دھارہ یہ پرمانوں کی دھارہ ایک نشت ہوتا ہے دوسرا پیدا ہوتا ہے اس کی ایک سنتتی ہے ایک سنتان ایک دھارہ ہے چلے جا رہی ہے ایسے چتہ کی دھارہ ایک نشت ہوتی ہے دوسری آتی یہ چتہ کی دھارہ یہ شریر اور چتہ کی ملی جلی دھارہ یہ جیون دھارہ کیسے چلتی ہے جیون دھارہ اسے کوئی آہر ملنا چاہیے آہر ملتی ہے تو چلتی ہے شریر کی بھوتک دھارہ کو بھوتک آہر ملنا چاہیے تو چلے گی نہیں تو بند ہو جائے گی ایسے چتہ کی دھارہ کو چہتسک آہر ملنا چاہیے نہیں تو بند ہو جائے گی ایک ادھارن سے سمجھیں یہ شریر کی دھارہ اس کو شریر کا آہر بھوتک آہر ملنا ہی چاہیے دو وقت بھوجن کرتے ہیں من میں آیا کہ نہیں کریں گے آج اپواس کریں گے نہیں کیا اس کو آہر نہیں دیا نہیں دیا تو مر نہیں گئی ابھی ابھی چل رہی ہے دو دن نہیں دیا ایک مہنے نہیں دیا دو مہنے نہیں دیا اپواس کرتے ہی گئے دو مہنے تین مہنے چار مہنے پھر آگے جا کر ایک تو مری گئی شریر مری گیا تو کیا ہوا بھائی جب آہار نہیں دیا تو یہ شریر دھارہ کیسے چلی اتنی دنوں تک کیسے چلی پرانا آہار بھیتر پڑا ہے نا پہلے جو بھوتک آہار دے رکھا تھا وہ چربی وربی کے روپ میں بھیتر ہے اب اسے کھائے جا رہا ہے اور اسی کے سارے سارے یہ شریر کی دھارہ چل رہی ہے وہ بھی سماپت ہو گیا بات یہ ختم ہو گئی دھارہ سماپت ہو گئی ٹھیک اسی پرکار چتکی دھارہ چتکی دھارہ ہمارے سنسکاروں سے چلتی ہے سنسکار ڈالا کی نیا بگیان پیدا ہوا سنسکار ڈالا کی نیا بگیان پیدا ہوا پرتکشن سنسکار ڈالتے ہیں نیا بگیان پیدا ہوتا ہے سنگھار پچے آب انیان ہم نے ہاتھ کھینچ لیا ہم نے نیا سنسکار بناتے اب کیسے چلے گی یہ دھارہ پھر بھی چلتی ہے کیسے چلے گی تو ہم نے جب ہاتھ کھینچ لیا نیا سنسکار نہیں بنایا تو کوئی نہ کوئی پرانے سنسکار کو اپنا سر اٹھانا پڑا جو سنگرہ پرانا ہے اس نے سر اٹھایا پھر ایک نیا چتہ بنا پھر ہم نے کوئی نیا سنسکار نہیں بنایا پرانے سنسکار نے سر اٹھایا اس پرکار اپجتوہ نروجنتی اپجتوہ نروجنتی ایک پر ایک سنسکار سر اٹھاتی ہیں نسٹ ہوتا ہے نسٹ ہوتا ہے آرے یہ سمتہ آئے نا اور ان گہرائیوں میں آئے نا ایسی کو سامائک کہا ہمارے یہاں بھول بھال گئے کیا سامائک ہوتی ہے ایسی کو قیوز سر کہا ہمارے یہاں وہ سر کر دیا کائیا کائیا کے پڑھتی جرا صحیح میں میرے کا بھاو ہوگا تو سنسکار بنائے گا ہی تو بدھی کس طرح پر ہجار سمجھتا رہے میں نہیں میرا نہیں وستو تھا تو میں میرا میں میرا میں میرا چل رہا ہے ایسی مارے ترک جگاتا ہے دویش جگاتا ہے نہیں کیوں جگاتا ہے یہ صحیح معنی میں کائوت سر ہو پشنا یہی ہے اور کیا ہے کرتے 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 ان گہرائیوں تک چلا جائے نیا جلاون دیوے ہی نہیں نیا سنسکار بنائے نہیں پرانے اپنے آپ نکلتے جائیں گے نکلتے جائیں گے چت سمتہ میں رہے ہر عوستہ میں بھیتر اور باہر سمتہ میں رہے اس وقتی نے یہی کیا مقت ہو گیا اور سارے جیون بھر ایک ادھارن پیش کیا کس طرح سے آدمی ہر عوستہ میں سمتہ میں رہے سکتا ہے جیسے ہی ویدیہ پرابت ہوئی بڑے کرن چت سے لوگوں کو بانٹا پانچ لوگوں کو بانٹا کام کرتے کرتے بورنت ہو گئے مقت ہو گئے پانچ سے پچاس کو بانٹا کام کرتے کرتے مقت ہو گئے پچاس سے پانسو پانسو سے پانسیزار بس اب تو بڑھنے لگی بڑھنے لگی بڑھنے لگی تو سماج کا جو پربودھ ورگ تھا بدھی وادی ورگ تھا پڑھے لکھے لوگ تھے برہمن سماج تھا کھنچا ہوا چلا آیا برہمنوں کا ایک بڑا نیتہ ساری پترہ نام کا کھنچا ہوا چلا آیا ارے یہ آدمی تو بڑے کام کی بات کرتا ہے یہ سارے صدھانتوں کی باتیں تو ہماری یہاں بھی ہے ویتراغ بنو ویدویش بنو صدھ پرگی بنو وانا سکت بنو اتیادی اتیادی پہ کیسے بنو کیسے بنو کوئی سکھاتا ہے نہیں کوئی جانتا بھی نہیں یہ ویترہ کرنا سکھاتا ہے کورا اکدش نہیں دیتا ارے یہ بڑے کام کی بات لگ گیا ارند ہو گیا اور ان کا دہین ہاتھ بن گیا ایک اور برہمن نیتہ ان دنوں کا مگلائن نام کا اسی طرح سے وہ بھی سمپرخ میں آ گیا اور ہوتے ہوتے ارند ہو گیا ان کا بایاں ہاتھ بن گیا اتنے اونچی عوستہ پر پہنچے لنک کلیان کرنے لگے ایسے ہی اس سمیہ کہ برہمنوں کے نیتہ کاشپ ہے کاتیائن ہے بھارت دعا جائے اتیادی اتیادی نجانے کتنے ہزاروں کے سنکھیہ میں کھنچے ہوئے چلے آئے ایسے ہی جو راجنی ورگ تھا امک راجہ امک راجہ امک شاشک امک شاشک وہ منتری یہ سینہ پتی کھنچے ہوئے چلے آئے کیونکہ سچمچ دھرم مل جائے اور بیکاروں سے مکتی ہو جائے ایسے بات لپت ہو گئی تھی دیش سے ایک آدمی ایسی بات سکھاتا ہے کھنچے ہوئے چلے آئے ایسے اس ریشتی ورگ بیاپاری ورگ کھنچا ہوا چلا آیا اور ایسے ہر طبقے کا بیکتی کسان ہے تو مزدور ہے تو ہر طبقے کا بیکتی کھنچا ہوا چلا آیا کھنچا ہوا چلا آیا اتر بھارت کے کروڑوں لوگ اس ودیہ کا کام کرنے لگے تو بہت سے لوگ ویروتی ہو گئے صبح ہو ہے ہوتا ہے کچھ تو بیچارے اس لئے ویروتی ہو گئے کیونکہ سمجھ میں نہیں آتا یہ آدمی کر کیا رہا ہے کیا سکھا رہا ہے ان کو تو اپنے کرم کانڈ اپنی دارشنگ مانیتہ اپنا پہناوہ اپنی باتیں یہی دھرم ہے اسی ارجن میں پڑے ہیں اور یہ آدمی کچھ اور سکھا رہا ہے تو ہمارا دھرم نشت ہو جائے گا ہمارا دھرم نشت ہو جائے گا اپنے دھرم کے پرتی جس کو اپنا دھرم کہتا ہے ان کے پرتی گہری آ سکتی اس لئے ویروت کرتا ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان کے تو روجی روٹی کا سوال پرتشتہ کا سوال جو پروہیت گیری کا کام کرنے والے تھے اب ساری پروہیت گیری ختم ہونے لگے لوگ کرم کانڈوں میں وشواس نہیں کرتے تو پروہیت کا کام کیسے چلے وہ تو کرم کانڈ کرا کر اپنی آجیوی کا چلاتا ہے اور بڑی پرتشتہ اس کے بڑا سممان ہوتا ہے تو سممان پر بھی چوٹ لگی پیٹ پر بھی چوٹ لگی وہ بھی روڈی ہو گئے ایسے کچھ لوگ جو بھی روڈی ہر بات بھی روڈ کریں اور چاہیں کہ کسی طرح سے اس کا اپدش دینا سماپت ہو لوگ اس کا انسرن نہیں کریں تو کیا کریں ایک طریقہ ان دنوں تھا جو بھارت میں سو برس پہلے تک بھی چلتا تھا کہ کسی بیکتی کو نیچہ دکھانا ہو تو اس سے شاسترخت کرو اس سے واد ویواد کرو پبلک میں کرو اور اگر وہ ہماری باتوں کا ٹھیک سے جواب نہیں دیسے گئے تو اپنے آپ اس کے پرتشتہ ختم ہو جائے گی لوگ اس کو نہیں مانیں گے تو واد ویواد کی ایک پرتھا بھارت میں تھی تو لوگ آتی واد ویواد کرنے کے لیے پانچ دس بیس آدمی کو سممو آتا اور ان کی تپو بھومی کے دروازے کے پاس آ کر کے سر خجلاتے بڑا بودھی والا بھی اکتی ہے بودھیمان بھی اکتی ہے بحث کیسے کریں گے ترک کیسے کریں گے کون ہم میں سے ایک لیڈر ہو جائے تو لیڈر ہو جائے اور ہم تمہارا ساتھ دیں گے تو ایک آدمی کہا اچھا ہم لیڈر تو ہو جاتا ہوں پر اپنے کیا پوائنٹ سے پہلے لکھ لیں بحث کی کیا پوائنٹ سے کیا پوائنٹ لکھو تو کیسا سنیاسی ہے رے تو نے سر پر جٹا ہی نہیں باندھ رکھی ان دنوں نیم تھا لوگ صرف جٹا باندھتے تو سنیاسی ہوتا تھا جٹا ہی نہیں باندھ رکھی کیسا سنیاسی رے شریر پر بھسم ہی نہیں لگا رکھی بھسم نہیں لگا رکھی تو کیسا سنیاسی رے کمر میں مرگ چھالا ہی نہیں پہنٹ رکھی مرگ چھالا نہیں پہنٹ رکھی یوں لکھتے گئے تو کسی نے کہا بابا سب بیکار اس طرح کی بحث کرنے والے بہت آئے اس کے پاس اور جو آتا ہے وہ مسکرا کے کہتا ہم کو نہیں اچھے لگتی ہم نہیں کرتے تم کو اچھے لگے کرو نا ہم کہاں روکنے آتے ہیں تم کو کرو نا دوں آرے تو لڑا یہ کیسے ہوگی بیواد کیسے چلے گا جو وہ نہیں کرتا اس میں بیواد کیسے چلے گا جو کرتا ہے اس میں کھوٹ ڈھونڈ ہو اور کھوٹ ڈھونڈ کے نیچے دکھاؤ تو اپنے آپ دکان بند ہو جائے گی اس کے لوگ نہیں جائیں گے اچھے بات اس کو چھوڑو اب دیکھو کیا کرتا ہے اور کیا کرواتا ہے لوگوں سے شیل کا پالن کرتا ہے اور لوگوں سے شیل کا پالن کرواتا ہے اس میں کیا جھگڑیں گے بھائی یہ تو بڑی اچھی بات ہے نہیں نہیں اور کیا کراتا ہے اور سمادھی کا ابھیاس کراتا ہے سویم کرتا ہے وہ کیا من کو وش میں کراتا ہے آرے من تو ہمارا ہی نہیں وش میں ہوا کبھی کوئی آدمی من کو وش میں کرنا سکھا ہے تو اس بات کو لگے کیا جھگڑیں گے نہ نہ بابا اور کیا پرگیاں سکھاتا ہے وہ کیا ہوئی انتر مکھی ہو کر کے جہاں بیکار جاگتے ہیں ان کو بیکار کو نکالنا سکھاتا ہے چت کو نرمل کرنا سکھاتا ہے آرے چت ہمارا ہی نہیں نرمل ہوا بیکاروں سے بھرے ہیں کوئی آدمی بیکاروں سے مکت کر دے اس سے بڑی بات کیا ہوگی نا نا اس میں بھی نہیں جگڑیں گے اور کیا اور بات ہی نہیں کرتا وہ کہتا ہے شیل سمادھی پرگیاں کو چھوڑ کر کے تمہاری جتنی اور مانیتائیں کی باتیں ہیں لڑو باہر جا کریں گے سیر پھوڑی کرو ہم کو اس سے لیندین نہیں ہم تو سار کی بات کریں گے شیل سمادھی پرگیاں ایک کیولنگ پریپن دھرم پریپورن ہو گیا اس میں اور چیز جوڑنے کی ضرورت نہیں اس میں تو بات ہی نہیں کرتا دوسری تو لڑیں گے کیسے تو سیر خجلا خجلا کے چلی جائیں کیسے لڑیں اس آدمی سے پر کام تو اس کا بند کرانا ہے نہیں تو اپنا کام بند ہو جائے گا تو کیا کریں سنیاسی ہے نا لانچن لگاؤ کوئی صحیح غلط کوئی لانچن لگا دو تو دو ہی لانچن لگ سکتے ہیں سنیاسی پر ایک تو کنچن کا ایک کامنی کا کنچن کا لانچن کیسے لگائیں راج پار دھن دولت ویبو چھوڑ کر کے چلا آیا کچھ رکھتا ہی نہیں اپنے پاس تو جھوٹا لانچن بھی کیسے لگائیں کامنی کا لانچن لگ سکتا ہے کیونکہ پورشوں کوئی نہیں مہلاؤں کو بھی سکھاتا ہے بس ایک راستہ مل گیا تو ایک بیچاری لڑکی کو یو آوستہ میں اسے لکھایا سکھایا پڑھایا ایسا کر ایسا کر ایسا کر ایسا کر خوبصورت لڑکی تھی ہر شام کو بہت میک اپ کر کے جائے بھگوان کے بیہار میں اور کسی پیڑی کے نیچے سوئے اور صبح بالوال بکیر کر کے باہر آئے نگر میں آج کی رات تو شرمن گوتم کے ساتھ بیتائی آج کی لوگ سنیں بھگوان کی آشرا میں یہ کیا ہو رہا ہے دو دن پان دن سات دن ایسے چلا پھر آٹھ مہنے کی گیپ دی اس نے آٹھ مہنے کے بعد پھر آئی تو اپنے پیٹ پر ایک لکڑی کا ٹکڑا رکھا اس پر رسیاں باندھی اوپر کپڑا ڈالا اور آئی اور بھگوان اس میں دھرم سکھا رہے ہیں بہت بڑی سبا ہے بہت بڑی سنکھا میں بکشوں ہیں بکشنیاں ہیں گریہست پروش ہے ناری ہیں دیش کا راجہ پرسینجیت ہے مہا منتری مہا سیناپتی بندل ہے ماتاوی شاکہ ہے سارے پرمخ لوگ ہیں بھگوان دھرم سکھا رہے ہیں ایسے وقت وہ آئی اور آ کر گالیاں نکالتی ہے بھگوان کو ارے مطمونڈے تیرے پاس تیرے ہونے والے بچے کے لیے کچھ سویدہ نہیں ہے تیرے اتنے بڑے بڑے دھنوان بھگت ہیں ان سے کہے یہ کوئی پربند کریں گے ساری سباہ آواک رہ گئے کیا بول رہی ہے بھگوان مسکراتے ہیں کرونا جاگتی ہے بہت آسان تھا دیش کے راجہ سے کہتے ہیں جھوٹ بولتی ہے اس کا سر اتار لیا جائے راجہ تو بھگت تھا سر اتاری لیتا تو بھائی بدھ بدھ نہیں ہوتا پیار جاگتا ہے کرونا جاگتی ہے ارے میری بھولی بیٹی تو کیا بول رہی ہے تو جو بول رہی ہے اس کے سچائی تو بھی جانتی ہے اور میں بھی جانتا ہوں کیا بول رہی ہے پیچاری گھبرائی اب کیا کرے تو کہانی کہانی ہے ہر مہا پورش کے ساتھ یہ جو بھگت لوگ ہوتے ہیں یہ نہ جانے کتنی کہانیاں ساتھ جوڑ دیتے ہیں جیسے یہ گھٹنا گھٹی اوپر آسمان میں سرگ میں اندر مہاراج کا آسان ہل گیا کیا ہوا ارے دھرتی پہ کیا ہو رہا ہے کوئی بھگوان بدھ کو گالی دے رہا ہے تو اندر مہاراج چلے آئے لیجے اور ایک چوہے کا روپ دھارن کیا اور اس لڑکی کے لہنگے میں گھس گئے اور وہ رسیاں اسیاں کار دی لکڑی کا ٹکڑا گر پڑا ہوگا صحیح بھی ہوگا کیونکہ جب اچھے کام میں لگتے ہیں تو سارے دیوتاں مدد کرتے ہیں ہوگا ہم اس کا بیرود نہیں کرتے بات سمجھیں ہوتا کیا ہے وہ بیچاری یہ سارا کچھ ڈھونگ رچ کر کے آئی اور اس کو جو سکھانے والے تھے اپنے ساتھ بہت گنڈے لے کر کے آئے کہ جیسے یہ گالیاں بکے گی ادھر سے بھی گالیاں آئے گی وہ اور گالیاں دے گی اور گالیاں آئے گی ہم اپنے گنڈے کھڑے کر دیں گے ہنگامہ ہو جائے گا بس اس کے بدنامی ہو جائے گی کام بن گیا آرے جس کو گالی دے رہی ہے وہ بدلے میں گالی کیا دے وے وہ تو میں اتری پرگڑ کرتا ہے کرونا پرگڑ کرتے اس کو اب آگے کیا کروں میں سکھایا نہیں گیا اب کیا کروں بیچاری نروس ہو گئی ہوگی رسیاں اوشیاں ڈھیلی پڑ گئی ہوگی اور لکڑی کا ٹکڑا گر پڑا ہوگا کتوان کٹھ مدرنگ ایوگ بھینییا چنچا ی دوٹھ وچننگ جنکا ی مجھے سنتین سوم ویدھینہ جتوام نندو کیسے جیتے اس عوستہ میں جہاں کی یہ پاگل لڑکی اپنے پیٹ پر لکڑی لگا کر کے اس طرح کی نندہ کی گندی کی بات کرتے تو کیسے جیتے اس کو وہ چوئے سے نہیں جیتے سنتین سوم ویدھینہ بھیتر اتنی سمتہ اتنی شانتی اوش شانتی کی بجے سے جیتے کون سامنا کر سکے گا وہ بیر جگہ رہا ہے اور ہم بھی بیر جگہ رہے ہیں بیر بڑھتا ہی جائے گا وہ کروڈ جگہ رہا ہے ہم بھی کروڈ جگہ رہے ہیں کروڈ بڑھتا ہی جائے گا جیتے گا نہیں یہ تو سناتن دھرم ہے ایس دھمبو سننتنو کرود سے کرود نہیں جیتا جا سکتا کرود میتری سے جیتا جا سکتا اس لئے جیت گئے سارے جیون ایسا ہی کیا ایسا ہی سکھایا کرود جگانا بڑا آسان ہے میتری کیسے جگے اندر سے چت نرمل نہیں ہو تو میتری نہیں جگتی ایسے نجانے کتنے گھٹنا ہے ایک گھٹنا اور کوئی ایک ویکتی بوڑھا آدمی بڑا دکھی ہوا اور بڑا کرود ہوا کہ یہ ایسا بدھ کیا سکھا رہا ہے لوگوں کو اس کو اپنی اپنی مانیتہ کے ساتھ بڑا چپکا ہو اپنے کرم کانڈوں کے ساتھ بڑا چپکا ہو اسی کو دھرم مانے دھیرے دھیرے ہمارا تو دھرم سارا نشت ہو جائے گا لوگ اسی کو ماننے لگیں گے اس کے نوائی ہو جائیں گے تو کیا کیا جائے اس کے اپنے بیٹے سات بیٹے اسی دھارہ میں بہ گئے سات بہویں اسی دھارہ میں بہ گئے ہمارا گھر خراب ہونے لگا سارا سماج خراب ہونے لگا یہ تو بند کرانا چاہیے تو کیسے بند کرانے نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانس رہی اسی کو سمات کریں تو اس کے کپال کریا کریں گے اپنا گصہ کہیں گصہ شانت نہ ہو جائے گصے کے ساتھ جاتے 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 اس کے کپال کریا کروں گا تو بڑا آدمی کچھ گصے سے کامتا ہے کچھ بڑھاپے سے کامتا ہے اور گالیاں دیتے 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 چلے آ رہا ہے وہ گالیاں دے رہا بھگوان مسکر آ رہے ہیں بڑھے بابا بڑے بیاکل لگتے ہو بیٹھو بات کریں گے بڑھا بابا بات کرنے کو تیار نہیں بات کریں گے گصہ شانت ہو جائے گا گصہ شانت ہو جائیں گے تو پرہر کیسے کریں گے اس پر گالیاں دیئے جائے دیئے جائے بڑھے بابا ایک بات تو بتاؤ تمہارے گھر میں بھی تو مہمان آتے ہوں گے نا کبھی تو کہا گے ہاں آتے ہیں تم سے کیا مطلب ایک بات اور بتا دو یہ جو مہمان آتے ہیں کبھی کبھی تمہارے لئے اپہار لے کر آتے ہوں گے لے کر آتے ہیں تم سے کیا مطلب ایک بات اور بتا دو کوئی وقتی تمہارے گھر میں مہمان بن کر کے آئے اور کوئی اپہار لے کر کے آئے بھینٹ لے کر کے آئے اور تم وہ بھینٹ نہیں سوکار کرو تب اس بھینٹ کا کیا ہو ارے کیا ہو جو لے کر آیا اس کے پاس رہ گئی اور کیا ہو اتنی معمولی بات کیا پوچھتے ہو بوڑے بابا یہی کہنا چاہتا ہوں تم ہمارے گھر میں مہمان بن کر کے آئے اور یہ گالیوں کا اپاہر لے کر کے آئے بھینٹ لے کر کے آئے ہم تو نہیں سوکار کرتے تمہاری بھینٹ تمہارے پاس آرے بوڑے کے بات سمجھ میں آئے بڑا سمجھدار آدمی تھا یہ دو اپنے مانیتاؤں کا چپکا ہوتا ہے جھینا سا پردہ کرمکانڈوں کا چپکا ہوتا ہے وہ صحیح بات سمجھنے نہیں دیتا جرات دور ہوا بات سمجھ میں آگئی یہ کیسا بیکتی اور ہم کیسے بیکتی ساری جیون بھر کوئی بیکتی ایک اپاہر لے کر آتا ہم دس دیتے ہیں وہ دس لاتا ہم سو دیتے ہیں تو بھی دکھی میں بھی دکھی اس کے پاس گالیوں کا کوئی تیو اپاہر لے کر آئے یہ اسے سیوکار ہی نہیں کرتا بدلے میں دیتا ہی نہیں بڑا سکھے آدمی ہے ارے شرمن گوتتم یہ تو بتا کہ تُو نے یہ اپاہر نہیں لینے والی ویدیہ سیکھی کیسے بیٹھ بڑی بابا بیٹھ آنکھ بند کر دیکھ سانس کو دیکھ سانس کو سانس کو دیکھتے 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 دیکھ شریر کو دیکھ چت کو یہ سمجھدناوں کو دیکھ ان سمجھدناوں کے آدھار پر ہی کرود جالتا ہے نا دیکھ نہیں جگہ ہے چھٹکا رہا ہو گیا نا دیکھتے 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 وہ ویکتی ارانت ہو گیا یہ بھارت دو آج برامن سارا جیون بدل گیا سارے جیون لوگوں کو بانٹتا ہے اتنے کلیانکاری بات اتنے کلیانکاری بات یہ سمتہ آنی چاہیے انبھو پر اترنی چاہیے جس سے بکار نکلیں یہ بھی کیول فلوسفی بن کے رہ گئی کیول ایک صدانت بن کے رہ گیا ایک تھیوری بن کے رہ گئی کسی کام کی نہیں پھر لڑتے پھریں گے کہ ہمارے بدل بھگوان نے دیکھو کیا سکھایا اور تمہارے نے کیا سکھایا اور ہمارا دیکھو ایسا ہے تمہارا ایسا ہے تم نکم میں ہو ہم ایسے ہیں سب نکم میں ہی نکم میں ہیں جو پریکٹس نہیں کرتے سب نکم میں ہی نکم میں ہیں چاہیے اس درشن کو ماننے والے اپنی ہانی کرتا ہے ہوش آ جائے اپنی ہانی کے باہر نکل جائے بس یہ ہوش جگانہ ہے انتر مکی اس لیے ہو رہے ہیں یہ سنبیدناوں کو دیکھ رہے ہیں شریر کا کیا درشن کرو گے کیا پڑھا ہے اس میں یہ تو ہم جانتے ہی ہیں شریر تو انٹی ہے وہاں جا کے دس دن کیا نیا جانا یہ تو ہم جانتے ہی ہیں ارے جانتے نہیں ہو مانتے ہو تم جانا کہاں وہاں جا کر کے جاننا سیکھا دیکھ کتنا انٹی ہے آنوبھاو سے جانا دیکھ کتنا انٹی ہے اور یہ بھی جانا کہ اسی انٹی کے پرتی اوپر اوپر سے کہتا ہوں کہ یہ انٹی ہے نشور ہے بھنگر ہے اس کے پرتی راگ مت کرو دویش مت کرو بیتر والا من تو راگ کیے جا رہا ہے دویش کیے جا رہا ہے سخد انبھوتی ہوتی ہے راگ کرتا ہے دکھد ہوتی ہے دویش کرتا ہے یہ دیکھا نا اور یہ دیکھ کر کے اپنے صبح کو پلٹنے کا کام کیا نا تو کام کی بات ہو گئی نا کیول سے دھانتوں کی بات نہیں ہے کوئی فیلوسفی کی بات نہیں ہے کسی سمبردائی کی بات نہیں ہے نیم ہے قدرت کا جب تک ہم شریر کے ساتھ آ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ تعداد میں بھاو ہے چت کے ساتھ آ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ تعداد میں بھاو ہے میں میرے کا بھاو ہے تب تک راگ جگائی جائیں گے ہر سنبیدنا اگر پری ہوگی تو کیونکہ میں کا بھاوہ میرے کا بھاوہ مجھے پریے لگ رہی ہے بڑی اچھی لگتی ہے مجھے تراغ جگائے گا ہی اپنی سنبیدنائی مجھے پری لگتی ہے مجھے نہیں چاہیے دویش جگائے گا ہی یہ میں میرا کیسے ٹوٹے اوپردیشوں سے نہیں ٹوٹتا یہ سکھت دکت سکھت دکت آتی رہتی ہیں کیسے نکلے اس کے باہر یہ سمتہ بھیتر تک آ جائے جیون میں اترنی شروع ہو جائے جیون میں اترنی شروع ہو جائے اس کا مطلب یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کبھی کبھی سادکوں کو یہ بھرنتی ہو جاتی ہے کہ ہم وہاں جا کے بھی پشنا سیکھ کے آئے تو اب کوئی آدمی انوچت بھی بیوار ہمارے ساتھ کرتا ہے تو کرے بھائی ہم کوئی پرتکریہ نہیں کرتے تو جیسے ہم تو ساگ بھاجی کی طرح ہیں کوئی آئے ہم کو کٹ جائے ہم بھی پشنا والے ہیں نہیں بہت سمجھ میں آئے گریست ہیں جیمیداریوں کو جیون جینا ہے بہت بار ایسی عوستہ پیدا ہوگی کہ جہاں پر ہم کسی کو بہت مرد القومل بھاشا میں سمجھائیں گے یہ بھائی ٹھیک نہیں ہے تیرا یہ کہنا ٹھیک نہیں تیرا یہ کرنا ٹھیک نہیں پھر بھی اس کے سمجھ میں نہیں آئے گا تو بہت کٹھور بھاشا کا بہت کٹھور شاریر کرم کریں گے شریر اور وانی سے کٹھورتا کا کرم کرنا دوش نہیں ہے پر کٹھورتا نہیں آئے گی کٹھورتا اور کٹھورتا میں جمین آسمان کا انتر ہے ایک ادھارن سے سمجھیں ایک بچہ سانپ کی اور بھاگ رہا ہے اسے پکڑنے کے لیے آگ کی اور بھاگ رہا ہے اب اسے کیا سمجھائیں کہ وہ تیرا کال ہے اسے اور مجھا سمجھے گا نہیں تو سارا بل لگا کے اسے دور کرتے ہیں اس کے بھلے کے لیے دور کرتے ہیں جب اس کو دور کرتے ہیں اس کو بہت برا لگتا ہے اور ہم دور کرتے ہیں تو اس پر کرود نہیں ہے کرونا ہے ارے اپنی ہانی کر لے گا اس لئے بل پوروہ سے دور کرتے ہیں بیتر کرونا ہے کرود نہیں ہے تو سمجھو دھرم ہے بل کا پریو کرنا پڑا کرنا پڑا کیا کیا جائے ایسے ہی کوئی بڑا بلوان آکرمن کرنے والا کسی دربل بیقتی کو کست دے رہا آکرمن کر رہا ہے انیائے کر رہا ہے ہم کہیں گے ہم تو بھی پشنا والے ہیں اپنے اپنے کرم بھگتے ہیں ہم سے کیا مطلب سمجھے نہیں دھرم کو ہم سے بہت مطلب ہے جو آکرمن کرنے والا ہے اس کو سارا بل کے ساتھ دور کریں گے آکرمن سے پہلے بھی کرتے تھے بیپشنا کیے بھی نہ بھی کوئی آدمی کرتا تھا لیکن بہت بڑا فرق پڑ جائے گا فرق یہ پڑ جائے گا کہ پہلے تو آکرمن کرنے والے بلوان بیقتی کو ظالم بیقتی کو ہم بل کے ساتھ دور کرتے تھے اس کے پر تھی بڑا دوئش ہوتا تھا بڑی گھرنا ہوتی تھی اور جس پر آکرمن ہو رہا ہے دربل ہے اس کے پر تھی بڑی کرونا ہوتی تھی بڑی میتری ہوتی تھی بیپشنا کے بعد یہ ہو جائے گا کہ جس پر آکرمن ہو رہا ہے اس پر تو میتری کرونا رہے گی جو آکرمن کر رہا ہے اس پر بھی بڑی میتری جاگے گی بڑی کرونا جاگے گی ارے عبود ہے اسے ہوش نہیں کیا کر رہا ہے اوروں کا امنگل تو کرتا ہی ہے اپنا بھی امنگل کر رہا ہے کیونکہ وہ اس طرح کا دشکرم بینہ وکار جگائے کر نہیں سکتا اور وکار جگاتا ہے اپنا امنگل کرتا ہے وہ کسی طرح کی بھاشا سمجھتا نہیں پیار کو سمجھتا نہیں تو ہمیں کٹھور بیوار کرنا ہی پڑے پر کٹھور بیوار کرتے ہوئے اس کے پرتیب بہت میتری ہے بہت کرنا ہے تو سمجھو بھی پشنہ میں پکنے لگے ہمارے پجے گرو دیو کا ادھارن کوئی کوئی لوگ جو ان کو اچھی طرح نہیں جانتے تھے تو ان کے اوپر اوپر کے بیوار کو دیکھ کے کہتے تھے بڑا روکھا آدمی ہے یہ یہ کیسے بھی پشنہ سکھاتا ہوگا یہ بڑا کروڈی آدمی ہے کیسے بھی پشنہ سکھاتا ہوگا جو پاس تھے ہم لوگ وہ جانتے تھے کیا اس کا کروڈ ہے کیسا بیقتی ہے یہ بڑا انشاشن پر یہ تھا سرکار کا بڑا افسر تھا تو اپنی آفیس میں بھی کوئی بیقتی انشاشن توڑے نہیں بہت انشاشن انشاشن کے ساتھ سارا کام ہونا چاہیے اور آشرم میں بھی تپو بھومی میں بھی بہت کڑا انشاشن نیم بنا دیا اور وہاں چرپر چرپر بات کی جا رہے ہیں نیم بنا دیا یہاں خول میں تو نہیں آئے وہاں سوئی جا رہے ہیں نہیں چلے گا ان کے ہاں بلکل نہیں چلے گا بہت کڑائی کے ساتھ دیکھتے ہیں کسی آدمی کو شنیاغار سے نکلا اور ادھر دیکھ پھر کے ارے کیا کرنے آئے مہاراج امک بات ہوئی ہے امک بات ہوئی جا ٹھیک جاؤ پھر کرو پھر تھوڑ دیر بعد نکلا ارے کیا کرنے آئے مہاراج ایسا ہوگی کوئی بھانہ بنا ہے جاؤ کام کرو اس وقت دیان کرنے کا سمجھے پھر دیکھا تو مسکراتے ہوئے کہتے ہیں گوئین کا جرا اس کو کٹھوڑتا سے بولنا پڑے گا نہیں تو سمجھے گا نہیں ہو تو دو چار سیڑھیاں ہی ہیں جیسے یہاں پیچھے شنیاغار ہیں اس طرح شنیاغار کے لائن ہے چلے گئے دو چار سیڑھیاں ہی اترے اور اس کے دروازے اس کے کٹیاں کے سامنے اس کے شنیاغار کے سامنے دروازہ کٹ کٹ آیا اس نے دروازہ کھولا اور اتنے جور سے بولے ارے باپ رے یہ پشنا کا یوگی ہے نا مہار یوگی ہے بولتا ہے جور سے تو جیسے بھچال آ گیا سارا آشرم کانپ اٹھتا ہے ان کی وانی سے بولے بڑے جور سے اور آئے چار سیڑھیاں ہی تو ہے آئے ہستے ہستے گوین کا بولی آیا اس کو بڑے جور سے بولی آیا ارے کیسا گصہ ہے اس آدمی کا کیا گصہ اتنا پیار ہے بیٹر اتنی کرونا ہے وہ یہی لینگویز سمجھے گا دوسری باشا سمجھے گا نہیں تو کٹھورتا کا ہی بیہوار اس کے ساتھ اس کے لئے کلیانکاری ہوگا ایسا ہو جیون میں یہ نہیں کہ ہم کٹھورتا کے ساتھ کٹھورتا کا بیہوار کر جائیں اور اس کے بعد اس کا نیائی کرن کریں جسٹیفیکیشن کریں وہ سمجھتا ہے نہیں کیا کریں اس لئے ہم کو ایسا کرنا پڑا کیا کریں اس لئے ایسا کرنا پڑا تو اپنے کو کیسے سدھاریں گے جب جب کٹھورتا کا بیہوار کرنا پڑ جائے تو پہلے اپنے آپ کو جانچ کے دیکھیں جانچ کے دیکھیں بھیتر ہماری کیا آوستہ ہے چتہ سمتہ میں ہے نا اسی بیکتی کے پرتی جس کے پرتی کٹھور ویوار کرنا ہے کہیں کٹھوتا تو نہیں نا اس کے پرتی کہیں دویش تو نہیں نا کہیں دربھاونا تو نہیں نا میتری ہے نا کرونا ہے نا اب کرو کٹھور ویوار کوئی دوش کی بات نہیں بھیتر میتری ہونی چاہیے کسی کمہار کو دیکھا ہوگا گھڑا بناتا ہے گھڑا بناتا ہے تو کچھا ہے بھی گھڑے کو جب اتارتا ہے اس چکر پر سے تو اس کو اور پکانے کے لیے نیچے ہاتھ دے کر کے پیٹتا ہے تھوڑے پیٹتے پیٹتے وہ پکا ہوتا ہے کس لیے پیٹتا ہے توڑنے کے لیے نہیں پیٹتا جوڑنے کے لیے پیٹتا ہے نیچے ہاتھ ہے نا یہ پیار کا ہاتھ نیچے ہوگا میتری کا ہاتھ نیچے ہوگا تو پیٹو کوئی دوش کی بات نہیں اور یہ میتری کا ہاتھ نہیں یہ کٹتا ہے کیبل دویش ہے ہی دویش ہے آرے اپنی ہانی کر لی دوسرے کا کیا بھلا کرے گا لنگڑا آدمی دوسرے لنگڑے آدمی کو کیا سہارہ دے گا اندھا آدمی کسی دوسرے اندھے آدمی کو کیا راستہ بتائے گا اپنی ہانی کر لینا جیسے ہی بھیتر کٹتا جگائی کروٹ جگایا اپنی ہانی کر لینا سوارتھی بنو بھگوان نے کہا خوب سوارتھی بنو منشقہ جیون ہے نا خوب سوارت ہی بنو پر سوارت تو سمجھو تمہارا سوارت کس بات میں ہے تمہارا ارث کہاں صدہ ہوتا ہے اپنے چت کو نرمل کرنے میں تمہارا ارث صدہ ہوتا ہے اس کو مت بھولو چت کو نرمل رکھو پھر باہر جو کام کرنے ہیں سارے کام اچھے ہوں گے چنتہ کرنے کی بات نہیں کہا بھگوان نے کہ میں اس سنسار میں چار طرح کے آدمی دیکھتا ہوں سچمچ چار طرح کے لوگ ہیں اس سنسار میں ایک طرح کا ورگ ایسا ہے ایک طرح کے لوگ ایسے ہیں جو اندھیرے سے اندھیرے کی اور بھاگے چلے جا رہے ہیں ایک ورگ ایسا ہے جو پرکاش سے اندھیرے کی اور بھاگا چلے جا رہے ہیں کچھ لوگ ایسی ہیں سو اندھیرے سے پرکاش کی اور بھاگے چلے جا رہے ہیں کچھ ایسی ہیں جو پرکاش سے پرکاش کی اور بھاگے چلے جا رہے ہیں انہوں نے کبھی کوئی بات رہشش میں سمجھائی کہی نہیں اولیجن میں کہی نہیں کہی تو اس کو ترن سمجھایا نہیں تو نہ جانے لوگ آگے جاگر کیا کیارت کرنے لگیں گے کیا پرکاش ہے کیا اندکار ہے سمجھاتے ہیں پہلے ورق کے لوگ اندکار ہی اندکار مانے دکھ ہی دکھ بین بین پرکار کے دکھ شاریدیگ دکھ مانسگ دکھ آرتگ دکھ پریوارگ دکھ ساماجگ دکھ بین بین پرکار کے دکھوں سے بیاقل ہے آرے وہ بیاقل ہے سو تو بیاقل ہے بھیتر پرگیا کا نام و نشان نہیں تو کیا کرتا ہے اس دکھ کی عوستہ میں کرود جگاتا ہے دوئش جگاتا ہے درباؤنا جگاتا ہے مجھ کو یہ دکھ اس دوکتی کی وجہ سے ہوا مجھ کو یہ دکھ اس تتی کی وجہ سے ہوا اس گھٹنا کی وجہ سے ہوا دوئش ہی دوئش دوئش ہی دوئش یہ جو دکھ ہے سو تو پرانے کرموں کی وجہ سے آیا اب نئے کرم بھی دوئش کہی نیا بیج بھی دوئش کہی آرے اس کا پھل بھی تو دکھی لے کر کے آئے گا نا تو ابھی بھی دکھ ہے اور آگے بھی دکھ ہی دکھ کا نرمان کیے جا رہا ہے جو بیج بو رہا ہے اسی طرح کا تو آئے گا پھل تو ایسا بیقتی اندھیرے سے اندھیرے کی اور بھاگے جا رہا ہے دکھ سے دکھ کی اور بھاگے جا رہا ہے ورطمان بھی دکھ سے بھرا ہوا بوش بھی دکھ سے بھرا ہوا ورطمان بھی اندھیرے کا بوش بھی اندھیرے کا دوسرا بیقتی پرکاش سے اندھیرے کی اور بھاگ رہا ہے کیا پرکاش دنیا دارے کی بھاشا میں اس کے پاس دھن ہے دولت ہے پرتشتہ ہے مان ہے مریادہ ہے اتیادی لوگ بڑی پرشنشاہ کرتے ہیں لیکن پرگیا نہیں ہے بھیتر تو یہ تو پرانے کرم کے وجہ سے کسی ست کرم کے وجہ سے پرابط ہوا لیکن بھیتر کیا کر رہا ہے وہ سارے دھن دولت ویبھو کی وجہ سے اہنکار جگہ رہا ہے اتنا اہنکاری ہر ویقتی کے پرتی گھرنا میں دیکھ کتنا سمجدار اس لئے اتنا دھن کمالیا یہ دیکھ کیسا گیا گجرہ اس لئے درد رہ بھی تک میں ایسا یہ ایسا میں ایسا یہ ایسا تناؤ بھی تناؤ جو بیج بولتا ہے اہنکار کے بیج بولتا ہے گھرنا کے بیج بولتا ہے دویش کے بیج بولتا ہے آج تو بڑا چاروں اور پرکاش ہے معنی چاروں اور بڑی سکھ سمپدہ ہے آج جو بیج بول رہا ہے اس کا پھل کیا آئے گا یہ جو بیج بو رہا ہے اندکار ہی لائے گا دکھ ہی لائے گا یہ جو اس سمیں سکھد ستی آئی ہے اس کی اپنی سیمہ ہے سماپت ہو جائے گی اس کے بعد یہی پھل آئیں گے تو پرکاس سے اندکار کی اور بھاگی جا رہا ہے سکھد ستیوں سے دکھد ستیوں کی اور بھاگی جا رہا ہے تیسرے طرح کا بیقتی بلکل ایسا ہی جیسے پہلے طرح کا بیقتی اندکار ہی اندکار جیون میں لیکن پرگیا ہے بھی در تو خوب سمجھتا ہے یہ سارا اندکار جو آیا ہے اس بیقتی کی وجہ سے نہیں اس تیتی کی وجہ سے نہیں اس گھٹنا کی وجہ سے نہیں یہ تو مادھیم بن گئے آنا ہی تھا میرے اپنے دشکرموں کی وجہ سے ایسا پھل آنا ہی تھا نیا دشکرم نہیں کروں گا نیا بیج دکھ کا نہیں ڈالوں گا نیا دویش نہیں جگاؤں گا مہتر ہی جاگے گی یہ بیچارہ یہ بیقتی مادھیم بن گیا رہے میرے دکھ کا مادھیم بن گیا رہے اس کو اپنے یہ کا پھل نہ بھوگنا پڑے رہے اس کا کیسے منگل ہو اس کا کیسے کلیان ہو بیج بوتا ہے منگل میتری کا بوتا ہے آگے سکھ ہی لائے گا تو اس سمائے اندکار ہے آگے کے لیے پرکاش ہی پرکاش پرکاش ہی پرکاش اب دکھ ہے آگے کے لیے سکھ ہی سکھ یہ تیسری طرح کا بیقتی اندکار سے پرکاش کیوں جانے والا چوتھے طرح کا بیقتی پرکاش ہی پرکاش ہے سکھ ہے سویدہ ہے دھن ہے دولت ہے پرتشتہ ہے لیکن ساتھ ساتھ پرگیا ہے خوب سمجھتا ہے میرے کسی ستکرموں کے وجہ سے یہ پرابط ہوا کیسا ہی ستکرم کیوں نہ ہو اننتکالتک یہ رہنے والا نہیں ہے اس کی اپنی سیمہ ہی سماپت ہو جائے گا جب ہے جتنے دنوں ہے اس کا لاب لینا ہے گریہست ہوں اپنا بھرن پوشن کرنا پریوار کا بھرن پوشن کرنا اپنے پر آشتی جتنے لوگوں سب کا بھرن پوشن کرنا اور باقی پھر لوگوں کے کلیان میں لگے لوگ کلیان میں لگے ادھک سے ادھک لوگوں کو کیسے شد دھرم مل جائے ادھک سے ادھک لوگ کیسے اپنے بھیتر پرگیا جگا لیں ادھک سے ادھک لوگ کیسے دکھ سے مکت ہو جائیں یہی بھاو جگاتا ہے تو اب بھی پرکاش ہے آگے کے لیے بھی پرکاش کئی بیج بوتا ہے نا ایسا بیقتی پرکاش سے پرکاش کی اور جا رہا ہے سکھ سے سکھ کی اور جا رہا ہے ہم پہلے اور دوسرے طرح کے بیقتی قدہ بھی نہیں بنے تیسرے یا چوتھے طرح کے بنے تیسرے بنے یا چوتھے بنے یہ اپنے وش کی بات نہیں کیونکہ جیون میں بہت بار اندھکار آ جائے گا دکھا جائیں گے بہت بار سکھا جائے گا پرانے جیون میں پرانے جنموں میں بہت طرح کے کام کیے اچھے بھی کیے ان کا پرباہ سکھ اور دکھ کے روپ میں آنے والا ہے چاہے سکھ آوے چاہے دکھ آوے چاہے پرکاش آوے چاہے ہندکار آوے بھیتر تو ہمیشہ پرکاش رکھیں گے ہی نیا سنسکار ایسا قدع پی نہیں بنائیں گے جو آگے کے لیے ہمارے لئے دکھ پیدا کرے ہندکار پیدا کرے بس بھی پشنہ سیئے ہی سیکھیں گے ہر بیکتی اپنا مالک خود ہے اپنی گتی خود بناتا ہے یہ ملکیت حاشل ہو جائے بھیتر تک اپنا مالک بن جائے اس سکھن کا میں مالک پہلے جو کیا سکھیا بیٹ گئی ہے اس سکھن کا میں مالک تو بھوشش کا مالک میں ہو گیا بھوشش کیا ہے ورطمان کیا ہے بھوت کیا ہی سنتان ہے بھوت میں جو کچھ کیا سکھیا اب میں مالک ہو گیا آگے دھارہ کو بگڑنے نہیں دوں گا اتاہی اتنو گتی اپنی درگتی اپنی بیوکوفی سے کرتا ہے اپنے اجیان سے کرتا ہے اس درگتی سے بچ جائے گا صدگتی کرے گا مالک ہو گیا اپنا صدگتی ہی نہیں ساری گتیوں کے پر مختبستہ تک پہنچ جائے گا مالک ہو گیا اپنا ایسے اتاہی اتنو ناتھو ایسے بنیں کیول پروچنوں سے نہیں بن سکتے کیول وانی ویلاس بودھی ویلاس سے نہیں بن سکتے اسی کے لیے یہ سارا کام کرنا ہے انتر مکی ہو کر کہ ہم اپنے مالک ہو گئے اس سکشن کا مائے مالک اندھکار کا بیچ بونگا نہیں بو نہیں پائے ایسا سجگ چھن پرتک چھن ایسا سجگ آرے بڑا منگل ہو جائے گا بڑا کلیان ہو جائے گا ہندو اپنے کو ہندو یہ کہتا پھر ہے نا جین جین کہتا پھر ہے بد بد کہتا پھر ہے ہیسائی سے کیا فرق پڑ گیا اپنا مالک تو بنے اس سکشن کا مالک بنے بھوشہ سدھر جائے گا کلیان ہو جائے گا منگل ہو جائے گا دھرم کے راستے آئے ہیں سمپردائے کے راستے نہیں آئے دارشنی زنجال میں بندے کے لئے نہیں آئے شد دھرم کو سمجھیں قدرت کے قانون کو سمجھیں ایسا ایسا ہوگا تو یہ پرنام آئے گا ہی ایسا ایسا نہیں ہوگا یہ پرنام نہیں آئے گا یہ بات سمجھ میں آ جائے بڑا منگل بڑا کلیان کام کریں کل کل کا دن بڑی کم بھیرتہ کے ساتھ کام کرنے کا ہے کام کریں جتنا جتنا مانے اس کو صدار سکیں صداریں اپنی گتی سگھتی بنائیں اچھی گتی بنائیں خوب منگل دھرم میں سارا جیون دھرم کا جیون جینا ہے جتنا سیکھ کے چلی جاؤ گے دیون میں بہت کام آئے گا خوب منگل ہو خوب کلیان ہو خوب سوستی مکتی ہو سبھی تاپسوں کی خوب سوستی مکتی ہو بھویت سویت مگلن بھویت سویت مگلن بھویت سویت مگلن بھویت سویت مگلن پھلا ہو پھلا ہو چاہیں تو پانچ منٹ بشرام کر لیں پھر تھوڑی سی دیر ابھیاز کریں گے پانچ منٹ بشرام کر لیں بھویت مگلن